اسلام علیکم ایرون کیا حال سے اللہ سب کو امید ہے ٹھیک ٹاک ہوں گے حریت سے ہوں گے اگر اپنوں کا آواز آ رہی میری تو کائنٹ نہیں کمنٹ کر دیجئے گا جی اگر آواز ٹھیک آ رہی ہے مجھے بتا دیجئے گا تاک کہ میں نیچ سٹرٹ کروں سب اگر اچھا کل ہم لوگوں نے بات کی تھی کچھ انفرمیشن ہم لوگوں نے جو کل آپ اس میں شینج کی ایک ویب پیج جو ہے وہ کریئٹ کر سکتے ہیں الحمدللہ ٹھیک تھا ایک ویب پیج بیسک ویب پیج کیسے کریئٹ ہوگا اور ہم نے ایک سی وی کو کنورٹ کیا تھا امیج سے ایس ٹی ایمل کے اندر فل پیج سی وی ہم نے کریئٹ کی ایس ٹی ایمل کے اندر ٹھیک ہے تو اس کا کوڈ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اس لیے کیا وہ سارا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پریکٹس نہیں ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ کس طرح سے آپ ایک بیسک ویب پیج بناتے ہیں کیسے ایس ٹی ایمل رینڈر ہوتی ہے اور کیسے جو ہے براوزر ایس ٹی ایمل کو رینڈر کر کے آپ کو شو کرواتا ہے ٹیکس کونس ہیں ڈیفرنٹ کیا کیا طریقہ چیزوں کو کریئٹ کرنے کا ٹھیک ہے آج ہم اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں گے اور ہم ڈسکس کریں گے سٹائلنگ کے بارے میں اگر ہمیں اسی ڈاکومنٹ کو یا کسی بھی ڈاکومنٹ کو اپنی مرضی سے کریئٹ اور سٹائل کرنا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے جب ہم بات کرتے ہیں سٹائلنگ کی تو پیج لیاؤڈ کے بارے میں بھی بات ہو جاتی ہے آج کل کی ویب شیٹ آپ کو پتا ہے کہ بسیکلی وہ موبائل فرسٹ اپروچ کے دیزائن ہوتی ہیں موبائل فرسٹ اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ موبائل پر ہم کا لیاؤٹ کس طرح انگر لگا گا ٹھیک ہے لیٹس کرن موبائل فرسٹ اپروچ اور وہ ویب شیٹ اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ ڈیسٹوپ کے اوپر بھی بلکل ٹھیک نظر آتی ہیں اور آپ کے موبائل سکرین بھی بلکل نظر آتی ہیں ٹھیک طرح سے جیسے کہ جیسے میں اس پیج کی بات کر لوں تو اس کانٹینٹ کو اگر میں اس پیج کو سٹیچ کرتا جاؤں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ لیاؤٹ یہاں پر کریٹ ہو رہا ہے لیکن اگر میں اس کو شرنگ کرتا جاؤں تو لیاؤٹ اپنے آپ کو چینج کرتا ہے جو پکچرز سائیڈ پہ آ رہی تھی وہ اوپر آنا شروع ہو کی ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ رسپونسیو ٹول ہے یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ اس کا ڈیسٹ آپ ڈیو ہے اس ویبشیٹ کا ٹھیک ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو اگر آپ ڈیویلپرس ٹول اوپن کریں تو آپ کے پاس ایک رسپونسیو میڈیا کا ٹول آتا ہے جس کے طرح آپ اس کی رسپونسیونس کو بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے یہاں سے آپ انسپیکٹ کریں گے انسپیکٹ کرنے کے بعد یہ ڈیوائسز کا آپ کے پاس ٹول ہے اس پہ پلک کریں گے تو یہ اب آپ کے پاس موبائل سکرین آگئی کہ موبائل کے اوپر اس کی ہمیں کس طرح سے ویٹس اور لی آؤٹ ساروں وچھ نظر آئے گا ٹھیک ہے یہ چینج ہوتی جاتی ہے اب ٹیبلٹ سکرین آگئی ٹیبلٹ پہ کس طرح سے نظر آئے گا اور یہ فول آف کا ڈیسٹ آپ آگئے گا ڈیسٹ آپ پہ یہ کیسے نظر آئے گی اوپر سے اگر آپ اینڈو ڈیوائسز کو بھی پک کر سکتے ہیں جیسے آئی فون ایٹس سپوز میں پک کرتا ہوں آئی فون ایکس پک کرتا ہوں تو اس کے اوپر کیا لی آؤٹ ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ اس کو ہنڈڈ پرشنٹ کر لیں تو یہ آپ کا آئی فون ایکس کا لی آؤٹ ہے اس طرح سے جو آج ویب شیٹس ڈیزائن ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن ہوتی ہیں کہ موبائل پرسٹ اپروچ سے زیادہ تر کسٹمر کیونکہ زیادہ تر آپ کا جو کلائنٹ ہے زیادہ تر کسٹمر ہے جو زیادہ تر ٹراپک ہے وہ موبائل سے آج کل دیکھتی ہوتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ سسٹم یوز نہیں کرتے لیپ آپس یوز نہیں کرتے اس وجہ سے ہمیں اپنی ٹراپک کو دیتے ہوئے اپنی ویب شیٹ کو ڈیزائن کرنا ہوتا ہے کہ ہماری ٹراپک کس طرح کی ڈیوائس سے آئے گی اور جو کانٹینٹ ہم لکھ رہے ہیں وہ کس طرح لوگوں کے لیے مطلب کوئی کانٹینٹ ایسا لکھیں جو صرف ڈیویلپرز کے لیے تو اگر ہم اس کے لیے صرف لیپ ٹاپ سکرین ہی بنا دیں تو دیٹ ایز انہب کیونکہ میں پتا ہے ڈیویلپرز نے سب سے زیادہ چیزیں آن لائن گوگل سے سرش کرنی ہیں تو انہوں نے لیپ ٹاپ پر کرنی ہیں لیکن اگر ہم عام لوگوں کے لیے کچھ چیز بنا رہے ہماری کوششری ہوتی ہے کہ ہم لوگ موبائل فسٹ اپروچ سے بنائیں جہاں پہ پہلا موبائل ایکسپینینس بیٹر ہو اس کے بعد ڈیسٹ اوپ ایکسپینینس آئے ٹھیک ہے تو اس چیز کو جو ڈیزائن اپنے آپ کو آٹومیٹکلی چینج کر رہا ہے اس کو اب بولتے ہیں ریسپونسیو لیاؤٹ ٹھیک ہے یہ ڈیزائن ریسپونسیو ہے لیاؤٹ دو تین طرح جو ہوتے ہیں آپ کے پاس سی ایس ایس جب آپ کرتے ہیں سٹائلنگ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہوتا ہے فیکس لیاؤٹ جو کل ہم نے کریئٹ کیا جس طرح کل اگر ہم نے جو سی وی کی جو ڈاکومنٹ منایا تھا اس کو اگر ہم دیکھیں اس کو موبائل بیو پر لیکھیں تو ہمارے پاس سارے کا سارا کانٹنٹ جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے اور ویزیبل نہیں ہے ٹھیک ہے کمپیرزن کریں تو یہاں پہ یہ کانٹنٹ چھوٹا بھی ہوا ہے لیکن it's visible یہ readable ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں سے اس کی device پہ 100% کرتا ہوں اور یہاں سے بھی device پہ 100% کرتا ہوں ٹھیک ہے تو کانٹنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ میرا scrollable بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک پارٹ سارا readable نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو کانٹنٹ یہاں پہ لکھا ہے that is totally readable تو موبائل فرسٹ اپروش کے تو اس کو ڈیزائن کیا ہے اور یہ responsive جو ہیں وہ website ہے تو responsive layout ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے fluid layout ایک ہوتا ہے static layout تو یہ ہمارا kind of static ہے ٹھیک ہے اس کے بعد fluid layout ہوتا ہے جس میں آپ چیزوں کی width کو percentages میں معیر کرتے ہیں کہ اتنے percent اس کو width دے دو اتنے percent اس کو دے دو اس کے بعد آپ کا responsive layout آتا ہے جس میں آپ grid screen میں سلا جاتا ہے تو ہم step by step آگے move کرتے جائیں گے تاکہ ہماری ساری جو basic چیزیں ہوں cover ہوتی ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ css کی properties کو پہلے دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ web page create کریں جس میں ہم لوگ ایک کچھ اٹلیس پلود ورسپانسوٹو لے آؤٹ کو جو ہیں وہ use کرسکے ہیں ٹھیک ہے یہ اگین آپ کی پروفائل لنک کے لئے لکھا ہوا تھا اب ہم نے شکریہ نہیں کیا تو میں شکریہ نہیں گیا میں شکریہ نہیں کروں گا جن کی پروفائل لنکس کل مشنگ ہیں کارڈنی اپنے پروفائل لنکس کل مچنگ ہیں اپنے پروفائل لنکس پلوڈ کرتے ہیں اور دوسرا ہمارے پروگرام کی ریکوائرمنٹ ہے اٹری اس کی پروفائل لنکس آپ کے ہونے سن ٹھیک ہے کام جس کی پلیٹ فارم بھی کرنا چاہا رہے ہیں آپ اس پلیٹ فارم پر کیجئے گا ہماری طرف سے آپ کوئی پرشن نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس کی پلیٹ فارم پر کام کرنا ہے آپ اس کے علاوہ بھی اسی پلیٹ فارم پر کام کرنے تو کریں بٹ بیسک ریکوائرمنٹ اٹری پرشنڈ اٹینڈنس اور پروفائل لنکس یہ آپ کرنے پھوٹکل کر دیئے گا آچھا اب کرتے ہی ہیں کہ let's create something let's create this page جو page ابھی ہم نے open کیا تھا یہ والا ٹھیک ہے اس کو create name کو شش کرتا ہے using html css اچھا کچھ لوگ مجھے بھی message کر رہے ہیں جی جی مہزار اسگر صاحب سب فارورڈ کرنے ہیں آپ جتنے اس فارم پر لنک دیئے میں کوشش کریں چاروں کے چاروں کی پروفائل دنا کے فارورڈ کریں فائیورگ آپ کو اس لیے دیا تھا کہ that was starter اور میں اس ویک میں لیکچے رکھنا چاہا رہا تھا کہ میرے پاس سب کے پروفائل لنکس آجیں اور میں ایک لیکچے رکھوں لیکن میرے پاس دیٹا کام ہے میرے پاس دیٹا کمپلیٹ نہیں ہوا تو جنہوں نے اٹلیس فائیورگ سبمنٹ کروایا ہے وہ باقی بھی سبمنٹ کروایا ہے ٹھیک ہے ڈیٹا میرے پاس ہوگا تو میں پھر لیکچے رکھوں گا مجھے پتا ہوگا کہ میرے پاس اتنے لوگوں کا ریکارڈ ہے مجھے اتنے لوگوں کی پروفائلز کو چیک کرنا ہے مجھے اس اس طریقے سے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں ایک دفعہ اس ٹیپ میں سے گزروں پچیس لوگوں کے لنک آگے ہیں تو پچیس لوگوں کا میں بتا دوں اس کے بعد جو ہے وہ میں اس ٹیپ سے آگے نکل ہوں پتلا ہے کہ بعد میں پھر پر جس لوگوں کا ڈیٹا آ رہا ہے تو that is not feasible for me تو ایک دفعہ سب کا ڈیٹا ہی کٹھا ہو جائے تاکہ پھر میں اپنے لیکچس اس کو پر شیڈول کروں آپ کی پروفائلز کے اوپر پائیور کے اوپر آپ کے ابور کے اوپر آپ کے فیلائنسر کے اوپر کیونکہ ابھی تک نہ ہم لوگ پروپوزر رائٹنگ کی طرف آیا ہے نا بیڈنگ کی طرف آیا ہے نا پروفائل ڈسکرپشن کے اوپر طریقے سے آئے ہیں ٹھیک ہے سو آپ لوگ کے اٹلیس پروفائل لنکس کریئٹ ہوں گے تو میرے لیے وہ آسانی ہوگی کہ میں کس طرح سے آگے اس کو لے کے شروع گا آشا اس پیج کے بارے ہم بات کرتے ہیں یہ پیج جو ہے ہمارا اگر کسی کو پھر اگین دیکھیں لے اوڈ دکھانے کے لیے شیئر کرنے کے لیے میرے پاس جو سب سے ایک چیز ہوئی ہے یہ مطلب جو بار بات سکرین وہ سفش کرنی پڑتی ہے اور آپ لوگوں کو اس پر پرابلم ہوتی ہے تو تھوڑا سا میں کوشش کروں گا کہ کم سپیڈ سے اپنی سکرین کو شفٹ کروں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں اور ہم اس کو کریئٹ کر سکیں یہ لیاؤٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے کریئٹ کرنا ہے سی ایس ایس کے اندر اور سی ایس ایس میں ہم نے یہ ساری سٹائلنگ بھی کرنی ہے جو سٹائلنگ ہمارے پاس یہاں پہ آ رہی ہے وہ سٹائلنگ بھی کرنی ہے کافی ڈیٹیل کے اندر یہ کام ہمارا ہوگا تو کوشش کیجئے گا کہ ساتھ ساتھ کہاں کہیں اگر آپ کو مسئلہ آتا ہے تو پوچھ لیجئے گا میں بھی جو ہے وہ آپ سے پوچھتا جاؤں گا تاکہ جو یہ نہ ہوگی کسی اور کا کور ہونے والا کوئی چیز رہ جائے دیئے یہ نہیں ہونا ٹھیک ہے جی اچھا بیسک سیکشن دیکھ لیں پھر وہی بات ہے کہ پہلے آپ نے ویب پیج کو دیکھ کے آپ کو یہ ایڈی ہو جانا چاہیے کہ مجھے اس کو کتنے سیکشن میں کریئٹ کرنا ہے ایک سیکشن آپ کا یہ ہو گیا پھر ایک سیکشن یہ ہو گیا پھر ایک سیکشن آپ کا یہ والا ہو گیا پھر ایک سیکشن آپ کا یہ والا ہو گیا یہ سیکشن آ گیا آپ کا ٹھیک ہے مطلب رائٹ ناؤ جو ایک پوسٹ ہے میں وہاں تک آ رہا ہوں یعنی ایک سیکشن دو سیکشن تین سیکشن چار سیکشن اور پانچ سیکشن پانچ سیکشن اس پی جس کے جس کو ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ہی سمجھنے کرنے ہی ساتھ سی ایس ایس کے اس کو سمجھیں اور اس طرح سے سکریں کے ساتھ ساتھ سا سکریں کا وہی سہ لے سال میں پیج کو سٹارٹ کرو سب سے پہلے اگر میں دینا ہوتا ہے ڈاک ٹیلو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں دینا ہے ایس ٹی ایم ایل کا ٹاگ ایسی ہی ہے اور ایس ٹی ایمل فولنگ کا ٹیک ہے اس داکومنڈ کو ماں سیف کروں پاکہ مجھے ایڈیٹر کی انکالیسنس مل سکے اور ٹو کمپلیٹ ہو جائیں جو ٹیٹس میں آٹ کروں سو فرسٹ پیسٹ اور ایسٹی ایمان کے نام سے یہاں پہ میں یہ کامیٹ کر رہا ہوں ایسٹی ایمل کا ٹیٹ ہو گیا اس میں مجھے کرنا ہے ہیڈ کا ٹیٹ اور اس میں کریٹ کرنا ہے باڈی کا ٹیٹ سب سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو بیسیق بتانا چاہتا ہوں ایک ڈیو کرتا ہوں اور اس ڈیو کو میں اس کے اندر پچھا کچھ 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 کانٹنٹ دیکھنا چاہا رہا ہوں مجھے صرف آپ ایک تفاس کو اوپن کرنے دیجئے دن ایمان پہ میں بیسیق دن ایمان پہ میں بیسیق کیا کیا کرنا ہے کیا کیا ہونے والا ہے اچھا جی اس کو میں نے سیو کر کے اس پیس کو اوپن کیا تو میرے پاس اس پیس کا اگر میں ساتھ کوڈ اوپن کر لوں تو صرف ایک پیول ڈیو آرہی ہوگی ٹھیک ہے جو کہ ایمٹی ہے ایمٹی ڈیو ہونے کی مجھے پیس پہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آگا کچھ باٹر نہیں آگا جیسے ہی میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں کچھ کانٹنٹ اس کو سیو کرتا ہوں اور ریفرش کرتا ہوں مجھے یہاں پہ مل جائے گا اب میں اگر صرف اس 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 کو بولتے ہیں انسپیکشن ٹول آپ کا اس کو پک کر کے آپ کسی بھی ایلیمنٹ کے پر لے کے آنگے تو آپ کو ایلیمنٹس کے یہ سیکشن میں سے اس پیسیفک ڈیو پہ لے جائے گا جس کے اوپر اس ایلیمنٹ پہ لے جائے گا جس کے اوپر آپ نے پوائٹر اپنا کلک کیا ٹھیک ہے اس کانٹنٹ کے اوپر آگیا یہاں پہ دوسری جو ایمپورٹنٹ چیز تھی میں آپ کو بتایا تھا کہ سٹائل سو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ نیچے ڈسپلی ہو رہے ہیں اگر اس سکرین کو میں اس طرح سے کر دوں تو سٹائل ہمارے رائٹ شیئٹ پہ آ رہیں گے ٹھیک ہے ابھی کافی سری میرے پاس ورنڈوز اوپن ہے سسٹم میرا تھوڑا سا سلو چل رہا ہے مجھے اس پیس کو برقرار رکھنا ہے اگر چیزیں خراب نہ ہوں سو میں چیز آپ کو دکھا ہوں تک کہ آپ کو بعد میں ایشو نہ آیا سمجھ میں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سٹائل کا سیکشن ہے آپ کے پاس اور یہ کمپیوٹرٹ کا سیکشن ہے جیسے اس سکرین کی ورط کم ہوتی ہے تھوڑی سی تو یہ جو کمپیوٹرٹ سیکشن ہے سٹائل سیکشن ہے وہ نیچے آ جائے گا یہ باہر آپ کے پاس نیچے آ گئی اس کے اوپر یہ باہر آ گئی جیسے یہ ورط زیادہ ہوتی ہے یہ رائٹ والا پینل دیکھیں آپ کے رائٹ سائٹ جا جائے گا جیسے ورط کم ہوگی ہے رائٹ والا پینل آپ کے نیچے یہاں پہ آ جائے ٹھیک ہے اور جیسے یہ نیچے آیا تو نیچے آنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے کمپیوٹیڈ کا سیکشن وہ ہمیں نہیں مل رہا یہ کمپیوٹیڈ یہ سیکشن آ رہا ہے ایونٹ لسنر آ رہا ہے ڈام بیک پوائنٹس آ رہا ہے پروپرٹی آ رہی ہے اسیسیبیلیٹی آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے شرنک کیا تو اب میرے پاس کیا سیچویشن ہے اب سیچویشن یہ ہے کہ کمپیوٹیڈ کا سیکشن میرے پاس یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے یہاں سے میں اپنی کوئی بھی پروپرٹی جو ہے وہ چیک کر رہا ہوں تو میں انسپیکٹر سے اس کے اوپر آ رہا ہوں گا جو ایلیمیٹس کا سیکشن اس پر ڈپ سیلیکٹ ہوگی کہ کمپیوٹیڈ میں اس کی میرے پاس جو پروپرٹی لگ رہی ہے وہ آ رہی ہے ٹھیک ہے اور مجھے واپس ان کے دونوں کو آپ مرڈ کر رہا ہے چلنج آپ کو بتانا تھا بسیکلی کہ ریسپونسیب ہونے کی وجہ سے آپ کو کمپیوٹیڈ سیکشن جا وہ نیچے آ گیا اچھا یہ ڈیو کی ہمیں ہماری بسیکلی ڈیو ہے اس ڈیو کو اگر آپ دیکھیں تو اس ڈیو سے اوپر ہماری باڈی ہے اور باڈی کے اوپر ہیڈ ہے جو سب سے پہلی انکارڈل چیز ہے کبھی بھی آپ کسی پچر سے چاہے اسٹی ایمل کریئٹ کر رہے ہیں جو بسیک سٹی ایمل کرنے والا ہوئی ہے کہ آپ کی بڈی کو دیکھیں ایک مارچن لگ رہا ہے آپ کی بڈی کو مارچن لگ رہا ہے یہاں پہ آٹھ پکزل یہاں پہ آٹھ پکزل نیچے آٹھ پکزل اوپر آٹھ پکزل ٹھیک ہے اور سمٹیمز آپ کے اسٹی ایمل کو بھی کچھ نہ کچھ مارچن لگ رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر میں بات کروں گا کہ دیزائن کرتے ہو سب سے پہلے کیا کام کرنے ہیں لیکن ابھی ایک ڈپ کے مارے بات کر لیں یہ بیسی کیلئی ہماری ڈپ کریئٹ ہوگی آپ کو پتہ ہے کہ اگر مجھے اس کی سٹائلنگ کرنی ہے تو میں سٹائل کا اٹریبیوٹ دوں گا ٹھیک ہے اور سٹائل کا اٹریبیوٹ میں اپنی سی ایس ایس کی پاپرٹیز لکھوں گا ٹھیک ہے سی ایس ایس کی پاپرٹیز سٹائل میں لکھ لوں اور چاہے میں اس کو سی ایس ایس کی پاپرٹیز انٹرنل سی ایس ایس کرتے ہوئے ہیڈ میں لکھ لوں یہاں پہ میں سٹائل کا ٹیگ دوں اور سٹائل کے ٹیگ کے اندر میں اپنی ساری پاپرٹیز لکھ لوں تو ابھی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اگر آپ کو سی ایس ایس کا رول لکھنا ہے تو کیا کرنا ہے سیلیکٹر دینا ہے پہلا کام برسز اس کے بعد پراپرٹی اور اس کی ویلیو سو رائیڈ نا یہاں پہ میرے پاس سلیکٹر کیا ہوگا میرے ڈیو کا جو ٹیگ نیم ہے وہ میرا سلیکٹر ہوگا ٹیگ نیم is ڈیو اس کے بعد پرٹیز کیا ہوگی پرٹیز کے بعد پراپرٹی کیا ہوگی پرپرٹیز لائک بارٹر، بارٹر is اپنے ڈیو کو بارٹر دینا ہے اور اس کی پہلیو جو بارٹر کی پہلیو ہے اگر آپ وہ سی ایس 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 میں جا کے ڈبلی اسی سکول پہ چیک کریں گے تو یہ سنگل ویلیو بھی ہوتا ہے اور ملٹی ویلیو بھی ہوتا ہے تو what i can draw is water 1 pixel اور color solid جو اس کا type of water کی solid اور اس کے بعد اس کا color آجاتا that is black یہ میرا ایک water create ہو گیا اگر میں اس کو refresh کروں گا تو یہاں پہ میرا water آ گیا اب جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ آپ کی جو div اس کے اندر آپ کا جو content آ رہا ہے اس کے اندر آپ اس کو بسیط spacing اس طرح اس کی manage کریں گے جیسے اگر میں اس div کی height انگریز کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں پہ لکھوں گا height کی property height میں بتا دوں گا کہ یہ 300 pixels اس کی height ہوئی ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو refresh کرتا ہوں تو میری div کی height جب وہ increase ہوگی مجھے اس height کو کم کرنا ہے height is not okay تو اس کو میں 150 کر لیتا ہوں 150 کر کے یہاں سے میں refresh کرتا ہوں تو یہ height آگی ٹھیک ہے اس کے بعد میں چاہ رہا ہوں اس کے اندر کا جو content ہے اس کی placement کو manage کروں اس کے margins کو یا اس کی patterns کو manage کروں تو اس content کو اگر میں چاروں کی spacing دوں اس water کے لحاظ سے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو کچھ property text کے بارے میں ہوتی ہے ایسا text align کی property ہوتی ہے text align اگر آپ کرتے ہیں text align اگر آپ center کر لیتے ہیں تو آپ کا جو text ہے وہ آپ کے div کے center میں آگاتا ہے ٹھیک ہے یہ کچھ properties specific ہوتی ہیں content کے حوالے سے اگر آپ text لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے آپ کے div کے اندر اس کو آپ اس کی alignment کس طرح سے کریں گے تو text align property سپیسپیکلی کسی text کو پر implement ہوتی ہے جسے div کے اندر کسی element کے اندر اگر text لکھا بھا اس کو center کرنا تو text align اس کو center کر سکتے ہیں text align آپ right کر سکتے ہیں ٹھیک ہے text align آپ left کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزوں کا reference آپ کو ملے گا w3 school سے جب آپ css کے section کو ایک دفعہ cover کریں گے ٹھیک ہے اور کچھ یہاں پہ bits کی property میں چاہتا ہوں اس div کی bits 20 pixels اس سے زیادہ نہ ہو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے اب اس کی 20 pixels آگی کیونکہ content جا 20 pixels سے زیادہ ہے تو automatically div سے باہر چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ this width is not okay at least میرے پاس 30 40 pixels لازمی ہونا چھ بھی ٹھیک ہے 40 بھی کم ہے 50 کر لیں چاہ یہ اتنی space اب میرا specific div جا ہی لے رہا ہے اب میں چاہتا ہوں اس div کی جو space ہے اوپر اور نیچے سے وہ میں manage کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اس div جو ہے اپنے left head space کو manage کرے اوپر نیچے space کو manage کرے سب سے پہلے میں اوپر انگریز کر کے 100 pixels کر رہا ہوں اگر میں اوپر انگریز نہیں دیتا تو آپ کو میں بتایا تھا کہ div long level element یہ اپنے آنے والی ساری space کو cover کرے گا آگے ہم سنگل property لکھ اس کو use کر لیں اور آگے values چاروں اکٹھی دے دیں اگر میں صرف padding use کروں گا تو میں چار properties بتاؤں گا اکٹھی اس کے دو تین طریقے ہیں css سے آپ کو ریفرنس مل جائے گا w3 school سے میں open گھر یہ ساری کے لیے element has a padding of 70 pixels ٹھیک padding properties are used to generate space around an elements content and inside of any defined bottom bottom can adder adder content space in here padding use padding bottom left is pixels in pt cm percentage is just if you can see them on one tag bottom left right bottom to one line which can manage this is اس کے کافی طریقے ہیں یہ تین طریقوں سے بھی دی ہوئی ہے دو طریقوں سے بھی دی ہوئی ہے اس کے کافی طریقے ہیں سنگل طریقہ ایک کا مطلب ہے اگر آپ نے ایک ہی پیڈنگ دے دی اور پیڈنگ کی پاپٹی لکھے تاپ لیفٹ رائٹ باٹم نہیں بتایا صرف پیڈنگ اور آگے ایک ویلی دی ہے تو چاروں سائٹس پہ ایک ہی ویلی اپلائے ہو جائے گی تو جیسے اگر مجھے اس کانٹنٹ کی اب سپیسنگ کو منز کرنا ہے تو میں پیڈنگ دیتا ہوں پیڈنگ ل لیفٹ کرتا ہوں 30 pixels ٹھیک ہے ٹی فیش کرتا ہوں پر لیفٹ سائیڈ سے 30 pixels اس نے سپیس چھوڑ دی اور پیڈنگ میں ٹاپ کرتا ہوں 20 pixels ٹاپ کرنے سے اوپر سے میرے پاس 20 pixels گی سپیس آگی اور یہاں پہ اگر میں اس کو 40 pixels کر دیتا ہوں تو اوپر سے 40 pixels گی سپیس آگی لیفٹ سے بھی میں 40 کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ 40 pixels آگی ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ لیفٹ سے 40 آگی ٹاپ سے 40 آگی یہ رائٹ سائٹ پہ جو سپیس آ رہی ہے اور بوٹم میں جو آ رہی اس کو ہم مینج نہیں کر رہے ہمارا ہم اصل سپیسنگ مینج کر رہے ہیں لیفٹ ٹاپ سے یہاں سے سپیسنگ ہماری مینج ہو رہی ہے کہ یہ لیفٹ سیٹ سے کتنا آگے جا رہا ہے اور ٹاپ سے کتنا نیچے آ رہا ہے ٹھیک ہے کچھ سمٹیمز آپ کا اس طرح سے ہوگا کہ آپ پیڈنگ کی پروپرٹی ڈیفائن جریں گے اور ایک سب چاہ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے ایک ہی پ پیگزل کی پیڈنگ جو ہے جیسے یہاں پہ کانٹینٹ دیکھیں تو ون ففٹی پیگزل کا ہے ہائیٹ اس کی ون ففٹی پیگزل ہے ون ففٹی پیگزل کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ون ففٹی تو ٹو پہ ڈیوائیڈ کر دوں تو میرے پاس کیا آ جائے گا سیونٹی فائیو یعنی سیونٹی فائیو پیڈنگ ہائیٹ ٹوٹل ون ففٹی ہے آپ نے ڈیوائیڈ کیا سیونٹی فائیو تو اس ڈیف کا سینٹر نکلایا یعنی ورٹیکلی اس کا جو سیونٹی فائیو پیگزل کے اوپر ہوگا یہ ٹوٹل ون ففٹی پیگزل ہے ایسے میں آپ کو رولرز دکھا دوں رولرز یہ آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے اس نے میرا بیشارات تھا کا وائس ٹائک اس اپلیکیٹر میں پلوز کرنے موسیقی موسیقی اگر میں کمپوٹیٹ سیکسن سے ہوں تو یہاں میں مجھے مل جائے گی ٹوٹل ہے جس میں آچ پیزل کا مارجن آرہا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل یہاں میں مارجن آرہا ہے ٹوٹل ہے ٹوٹل اس کی ہائیٹ بد رہی گئے اب یہ مارجن کیوں آرہا ہے ایک دفعہ دور ہے سپینڈگ کو کمینڈز کلتا ہے ریفرش کلتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل کو مارجن کی پروپرٹی سمٹائم آٹمائٹیکلی لگر ہی ہوتی ہے لیکن ابھی یہ مارجن ہماری باڈی کا ہے ٹھیک ہے ہم ڈپ کے اوپر آتے ہیں تو یہاں میں مارجن بلکل نہیں ہے اور ہائٹ اس کی کیا ہم نے سیونٹی فائی پنزل نہیں اچھی یہ ٹوٹل ہائٹ وان ففٹی ہے اگر میں اس کو سیونٹی فائیف کر دیتا ہوں تو آتوماتکلی یہ لینٹ کیا ہو جائے گی ہاں ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم میں چار ہوں میرا جو کونٹینڈہ وہ بلکل سینٹر میں آ جائے تو اس کے لیے میں جو میری ہائٹ ہے اس سے ہاں کی پیگنگ دیتا ہوں کیặcی میں پیگنگ یہاں پہ کرتا ہوں ساوٹی فائیف اس کا مطلب ہے کہ ساوٹی سے مطلب ہے کہ جب آپ ٹرو کی لگاتے ہیں کم تو وہ اس طرح سے ہوتی ہے اس کی عصف ہوتی ہے ٹاپ ٹاپ ر آئیٹ باٹم اور لافت تھے ہے اگر آپ یہاں میں بتائیشن دیکھیں گے اگر آپ سینگل پیگنگ یوBre reap کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہوتی ہے TYUandom selective passive رائد عاصف پیٹنگ 75 لگتی ہے کوئی بھی لگتی ہے چار ویس دیتے ہیں تو 25 پہلی ویلیو کا مطلب ہے کہ اوپر سے 25 ہے 50 پکزل کا مطلب ہے کہ رائٹ سے 50 پکزل ہے 75 پکزل بٹم سے ہے 100 پکزل لیپ سائٹ سے ہے ٹھیک ہے ٹاپ رائٹ بٹم لیپٹ یہ طریقہ غور ہوتا ہے پیٹنگا لیکن اگر آپ سنگل ویلیو دے دیں گے تو سب کو سیم پیٹنگ لگی تو 75 پکزل اس ٹائم چاروں سائٹ سے لگ جائے گی ٹھیک ہے اس کو میں اب پیٹنگ کر رہا ہوں تو اسٹرائی میرے پاس اب کیا ہو رہا ہے کہ 75 پکزل لیپ سے 75 پکزل ٹاپ سے رائٹ سے اور بٹم سے بٹم سے 75 پکزل پیڈنگ دیکھیں لگی ہے تو آٹومیٹکلی ٹیویٹ سے زیادہ ہو گئی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو 150 کی ہائٹ آپ کے پاس یہ بلو میں آ رہی ہے پیٹنگ لگنے کی وجہ سے اس ڈیپ کی ہائٹ مزید انکریز ہو گئی ہے 75 پکزل ٹھیک ہے اس کا مطلب جو آپ سٹائلنگ کر رہے ہوں گے کانٹنٹ کی تب آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اگر آپ پیٹنگ دینے لگی ہیں تو آپ کی کانٹنٹ کی کیونکہ میں چاہ رہا ہوں اس ٹوٹل لیپ کی ہائٹ ہے وہ 150 پکزلز جو ہے وہ ہونی چاہیے تو 75 اوپر سے پیٹنگ ایڈ ہو گئی 75 نیچے سے پیٹنگ ایڈ ہو گئی تو ٹوٹل ہائٹ ہی انکریز ہو گئی ہے تو اس کیس پہ اگر میں ہائٹ اگر زیرو کر دیتا ہوں تو اب ٹوٹل 75 ٹاپ اور بارٹم ملا کے واپس 150 کی ہائٹ پہ آ گیا یعنی کہ جب آپ پیٹنگ دیں گے تو پیٹنگ دینے سے کیا ہوگا کہ آپ کی ڈیپ کو جیسے ہی آپ نے اوپر سے اور نیچے سے پیٹنگ دی لیپٹ اور رائٹ سے پیٹنگ دی انکریز کرے گی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پیٹنگ کی سپیس ویٹس اور ہائٹ میں سے لے وہ اس میں مزید پیگزلز ایڈ کر دے گا اگر کسی چیز کی ہائٹ 150 ہے اور آپ پیٹنگ ٹاپ 75 دے جاتے ہیں تو کیا ہوگا 150 ہائٹ مینٹین رہے گی پلس 75 ٹاپ سے اور ایڈ ہو جائے گا اس ڈیپ کی جو ٹوٹل ہائٹ بن جائے گی جو باورڈر آ رہا ہوگا وہ ٹوٹل 150 پلس 75 یعنی 225 کے اوپر آئے گا یہ چیز کے لئے رہا ہونا بڑا ضروری ہے کسی کو اس میں ابھی تک کچھ شک ہے تو مجھے بتا دیں کہ ابھی تک اس کانسٹ کی سمجھ نہیں آئی اس کو ایک دفعہ دیکھیں give me a few minutes بالکناسب موسیقی موسیقی تو آپ سٹائل میں آکر دیکھیں گے تو سٹائل میں آکر آپ کی پراپٹی آپ کو مل رہی ہے یہاں پر کہ ڈیو کے اوپر یہ پراپٹیز لگ رہی ہیں اور یہ ڈیو کے اوپر پراپٹیز کہاں سے لگ رہی ہیں یہ رائٹ سائیڈ پر آپ کے پاس لنک آ رہا ہے اس لنک پر کلک کریں گے تو ایس ٹی ایمل کے جس پیج کے جس سیکشن کے اوپر وہ پراپٹی لکھی ہوگی وہ آپ کو سورس کے ٹیب میں مل جائیے آن لائن پڑھانا بہت مشکل ہے اور مجھے فیل ہوا ہے کہ آن لائن کام کروانا وہ بڑا مشکل ہے اگر آپ کو چیزیں بتانی ہیں آپ کو پراپٹیز چاہیے بہت بڑی سپین چاہیے ساری چیزوں کو منیج کرنا کے لیے دیکھیں ڈیو پہ آپ آتے ہیں ڈیو پہ کلک کرتے ہیں تو ڈیو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس سٹائل کے اندر یہ ایریہ ہے جہاں پہ آپ کے جتنے سٹائلز اپلائے ہو رہے ہیں وہ شو ہو رہے ہیں اس میں سے آپ جس بھی سپیسیفک سٹائل کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے سٹائلز میں سٹائلز لکھا تھا اور وہ نہیں لگا اگر تو سٹائلز کے سیکشن میں اوپر سے نیچے تک وہ نہیں شو ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سٹائلز اس سپیسیفک ایلیمنٹ پہ اپلائے نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کہیں نہ کہیں لکھنے میں مسٹیک ہو رہی ہے یا آپ نے پراپرٹی میں مسٹیک کر دی ہے یا آپ نے سیلیکٹر میں مسٹیک کر دی ہے آپ کا سی ایس ایس رول ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے وہ اپلائے نہیں ہو رہا اور اگر اپلائی ہو رہا ہے تو کہاں بھی ہو رہا ہے یہاں بھی یہ لنک آپ کو ملے گا اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو جس بھی اس فائل میں ہو چاہے وہ ایکسٹرنل سی ایس ایس کی فائل ہو چاہے وہ سیم پیس کے اندر سٹائل کے اٹریبیوٹ میں سٹائل کے ٹیگ میں لکھی ہو وہ آپ کو دکھا دے گا جیسے اس پہ کلک کیا تو سورس کے ٹیب میں گیا اسے نکھا ہے کہ فرسٹ پیس ڈاٹ ایس ٹی ایمل جو ہمارا کرن ڈاکومنٹ اس کا نام بھی فرسٹ پیس ڈاٹ ایس ٹی ایمل ہے فرسٹ پیس ڈاٹ ایس ٹی ایمل کے اندر سٹائل کے اٹریبیوٹ میں یہ پرپرٹی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ وہاں سے یہ سی ایس ایس اپلائے ہو رہی ہے تو مطلب ہمیں اس کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ یہ پرپرٹی ہماری جو ایس ٹی ایمل ڈاکومنٹ اس میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ یہ پرپرٹی یہاں پہ ویلیبل ہے اور اس سے جو ہے ہمارا جو سی ایس 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 وہ یہاں سپلائے ہو رہی ہے اگر کسی کی پرپرٹی نہیں لگ رہی تو وہ ایلیمنٹ کے اوپر یہاں پہ جا کے پہلے اس ایلیمنٹ کو سلیکھ کریں یہ ایلیمنٹ کی سی ایس ایس شک کرنی ہے اور سٹائلز کے سیکشن کے اندر دیکھیں وہ پرپرٹی اپلائی نہیں ہو رہی تو اس کے رول میں کو فالد اپنے رول پر کٹس کریں ٹھیک ہے یہ چیز ابھی تک یہاں تک آپ کو کلیر ہو گئی پیڈنگ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیڈنگ پروٹل سپیس لے گی اگرلا کنسپٹ ہے مارجن کا ٹھیک ہے اب میں کیا کرنے لگوں اپنی سب سے پہلے باڈی کو میں کچھ سپیسپیک پروپٹی اپلائی کرنا چاہا رہا ہوں کیونکہ باڈی کا بھی ٹیگھ ہوتا ہے تو باڈی کو سب سے پہلے میں بیکگرونڈ کلر بیکگرونڈ ڈیاش ڈیاش ڈی پرپٹی لگانا چاہا رہا ہوں اور اس کو آرنج کرنا چاہا رہا ہوں باڈی کا بیکگرونڈ کلر اورنج ہے پیش کو ریفریش کریں گے بیکگرونڈ پر آرنج آگیا ٹھیک ہے اب بارڈی کا بیگراؤنڈ کلر اورنج ہے اور اس ڈیو کو بھی میں بیگراؤنڈ کلر دینا چاہا رہا ہوں میرے جو ڈیو ہے اس کا بیگراؤنڈ کلر let's suppose گری ہے میں ریفرش کرتا ہوں بارڈی کو اورنج ہے اور ڈیو کا بیگراؤنڈ کلر گری ہے پیڈنگ ہم نے دیکھ لی اب ہم دیکھنے لگے ہیں مارجن اب میں چاہا رہا ہوں کہ اس ڈیو کو میں مارجن بھی دوں مارجن کا مطلب ہی ہوتا ہے پیڈنگ کا مطلب ہوتا ہے پیڈنگ کسی ڈیو پہ لگائیں گے اس کا مطلب ہے اس کے کانٹینٹ کی اپنے بارڈر سے جو سپیس ہے اس کو آپ مینیز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی جب آپ پیڈنگ اپلائے کر رہے ہیں تو کسی بھی ڈیو کے کانٹینٹ کی سپیسنگ اس کے بارڈر سے مینیز کر رہے ہیں لیکن جب آپ مارجن اپلائے کر رہے ہیں تو کسی بھی ڈیو کی سپیسنگ اس کے بارڈر کے باہر والی ڈیو سے آپ جو ہے وہ مینیز کر رہے ہیں یعنی جیسے ہی میں مارجن کرتا ہوں مارجن ٹاپ اور ٹاپ میں میں لکھتا ہوں ٹو ہنڈرڈ پیزل دیو کیا یا اس کو مٹی کر رہا تھا ٹو ہنڈرڈ سو مچ پوٹی کیا ریفریش کیا تو اوپر سے اب اس بارڈر کے باہر والی اوپر والی جو ڈیو ہوگی اس سے مارجن کیا ہے اور اگر میں اس ڈیو اوپر آ رہا ہوں تو یہ آپ دیکھیں اور کمپوٹیٹ کے سیکشن پہ آنگا تو تھوڑا سا دیکھئے گا کہ مارجن جو ہے وہ پیڈنگ کے بھی اوپر آ رہا ہے یعنی 150 ہائٹ then 75 پیڈنگ then this is the border of the div ڈیو کا جتنا ایریہ ہے وہ اس border تک ہے اب اس border کے باہر آپ نے اس ڈیو کی alignment کو اس ڈیو کی presence کو manage کرنا ہے کہ پیج میں یہ اوپر ہو جائے ریچے ہو جائے رائٹ ہو جائے لیفٹ ہو جائے اگر میں اس ویلی کو یہاں پہ 40 کی جگہ 60 کر دوں گا تو اور نیچے چلی جائے گی اور 60 کی جگہ اگر 160 کر دوں گا تو مزید نیچے چلی جائے گی یہ دے یعنی اپنے سے اوپر والی space کو اگر آپ نے manage کرنا ہے کہ سیڈیو کی تو مارجن کی property use کریں گے اور مارجن کی جو property that is kind of same again مارجن کی property بھی چار حصوں میں ہے مارجن top آپ نے چالیس رکھنا ہے مارجن رائیڈ top یہ اس طرح سے clockwise ہوتا ہے جس طرح آپ کی گھڑی کی سنیاں چلتی ہے نا بارہ سے شروع ہو گیا واپس بارہ پہ آتی ہے right handed movement ہوتی ہے اسی طرح clockwise یہ بھی movement ہے top right bottom left top right bottom left top 40 pixel right 10 pixel bottom 10 pixel اور left 170 pixel ٹھیک ہے تو there will be sufficient distance from left side کیونکہ اس کو ہم نے زیادہ مارجن دی ہے تو top کتنا آگیا ہے چالیس پکزل ٹھیک ہے اور right آگیا ہے دس پکزل bottom میں دس پکزل ایڈ ہو گیا لیکن جو left وہ وہاں نے دیا 170 پکزل تو top 40 right bottom اور left clockwise movement کے اندر آپ کی property جو ہے وہ apply ہوگی مارجن کے اندر clear ہے کوئی question یہاں تک ڈرے لیکن مارجنے سے ڈرے لیکن مارجن کے اندر کے لئے houses ایڈا شرح اردốc نام کیا جنب پاکھا ہے پاکھا ہے پاکھا ہے یہ کچھ چیزیں تھی جو مجھے آپ کو بتانی تھی ویٹس کے بارے میں بتانا تھا، ہائٹ کے بارے میں بتانا تھا، بارڈر کے بارے میں بتانا تھا، پائٹنگ کے بارے میں بتانا تھا، مارچن کے بارے میں بتانا تھا اب اس کے بعد آجتی ہے کچھ پروپرٹی دس طرح کیاں جو کہ ڈیو کی سپیسنگ کو منز کر رہی ہیں پیج کے لئے جیسے جیسے کہ آپ دو ڈیسوں لکھتے ہیں آلی کا اندر کانٹنٹ اے لکھ دیا اور دوسرے میں لکھ دیا کانٹنٹ بی پیج کو ریفرش کر رہا ہوں کانٹنٹ اے کانٹنٹ بی اب اس کو بھی سیم سٹائل اپلائے ہو رہا ہے اس کی بھی لیف سیٹ پر سیمیٹی پیجزل ہے کیوں کیونکہ آپ نے جو سی ایس ایس کا رول لگایا ہے that has been implemented on tag name جہاں جہاں ڈیو کا ٹائگ آئے گا پوری document میں وہاں پہ یہ سی ایس ایس کی پروپرٹیز یہ رول implement ہوگا آپ چاہتے ہیں کہ یہ صرف پہلی ڈیو پہ implement ہو دوسری پہ نہ ہو تو آپ پہلی ڈیو کو کوئی ڈی دے دیں اور اس رول میں بتا دیں کس ڈیو پہ implement ہونا ہے جیسے پہلی ڈیو کو میں ڈیو دے جاتا ہوں ڈیو ایکل ڈو ون اور میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں وہ ڈیو جس کی ڈیو ون ہے hash one لگانے ساتھ یا صرف ڈیو کا ٹائگ کتم کرنے حالی ڈیو کے اوپر آپ سٹائلنگ لگا لیں کہ وہ ڈیو جو کہ one ہے one alphabet جو کی ورڈ ہے اس نام سے جو بھی ڈی ہے hash one کے اوپر آپ اگر ریفرش کریں گے تو صرف پہلی ڈیو کے اوپر آپ کی یہ سپلائی ہونے چاہیے دوسری ڈیو آپ کی as it is ready ٹھیک ہے آپ اگر ایک element پہ لگانا چاہ رہے ہیں آپ ڈیو پہ لگا لیں اگر آپ مکمل elements پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ یہ tag name use کرنے یا آپ دس ڈیو میں سے تین ڈیو پہ لگانا چاہ رہے ہیں تو تینوں کو ایک class دے لیں اور اس پہ implementation کر لیں جیسے ڈیو 1 ہے ڈیو 2 پہ میں نہیں لگانا چاہ رہا ڈیو 3 پہ لگانا چاہ رہا ہوں ڈیو 4 پہ نہیں لگانا چاہ رہا ڈیو 5 پہ لگانا چاہ رہا ہوں تو ڈیو یہاں پہ میں ڈیو کلاس سوچ کر لیتا ہوں کلاس میں میں نکلیتا ہوں کلاس میں منا لیتا ہوں اور وہ کلاس میں دیتا جاتا ہوں جہاں جہاں مجھے apply کرنا روح two div کو میں نے freerunРЕ ligeیا third div میں پھر میں نے کلاس لگاؤں دی ڈیو 4 div کو میں فری رہے دے رہا ہوں 5th میں میں کلاس لگانے لگاؤں ڈیو اور content.a content.b content.c content.b utet.e siv refresh اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کلاس پہ یہ سارا ایمپلیمنٹ ہو تو مجھے کیا کرنا ہے اس ہیش کو ڈاٹ سے ریپلیس کرنا ہے اور اس کی جگہ پہ مجھے کلاس کا نام لکھنا ہے یہ دیگری کچھ سائل کرنیا απ کیا ہےkad آپ در مουν سائل کرنیا اگر آپ تو کسی اس پیجكون لگانا ہے نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو بار بار ہر ڈیپ کے ہر ڈیٹ اینڈر سٹائل کی پروپرٹی لے کے پروپرٹیز نہیں لگانے چاہیے لے رہے ہوکے چلیں آگے چلتے ہیں اب ہم کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ڈیوز ہیں ان سب کو میں کچھ بارٹر اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں ہر ڈیوز کو ون پکزل کا بارٹر لگی اس کی ہائٹ جا ہے وہ سٹی پکزل ہو اس کی ویڈٹ پہ ہے وہ بھی سٹی پکزل ہو اور اس کو میں بیٹرش کر رہا ہوں ہائٹ کم ویڈٹ کم ہے اس کو ذرا سکسٹی پکزل جاگی اب یہ دیکھیں پانچ ڈیوز ہیں پانچوں کو بارٹر لگا ہوا ہے میں ان کا مارجن بھی آئیڈ کر رہا ہوں مارجن کی پروپرٹی اگر میں لگا دوں کہ دس پکزل مارجن لگے تو وہ ٹاپ رائٹ بارٹم لے سب سے مارجن ہوگی ہر ڈیوز کا دوسری ڈیوز سے دس پکزل کا فاصلہ آگا جائے گا ٹھیک ہے آچھا اب میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں جو چیز جو کنسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسی آپ نے ایک ڈیوز دی ڈیوز کو آپ نے کوئی ویڈٹ دی دی یہاں پہ ڈیوز کو آپ نے ویڈٹ دی دی سکسٹی پکزل تو کمپیٹرٹ سیکشن میں آپ کے پاس اس ڈیوز کی ویڈٹ سکسٹی پکزل ہی ہے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ڈیوز جو ہے وہ بلوک لیول ایلیمنٹ ہے بلوک لیول ایلیمنٹ کی ویڈٹ شاہی آپ نے کم کر دی ہے لیکن اس کے اندر ایک پاپرٹی ہے کہ اس کی ویڈٹ چاہے تھرٹی پکزل ہی ہے لیکن اس کے آگے چتنی سپیس ہے وہ اس کو نہیں چھوڑے گا ٹھیک ہے وہ اپنی آنے والی ساری سپیس کو کور کرے گا بلوک لیول ایلیمنٹ آنے والی ڈیوز کو نیکسٹ لائن میں لے جائے گا چاہے آپ نے اگلا ایلیمنٹ اس طرح کا لکھ دیا جو کہ بلوک لیول نہیں ہے جیسے سپیان ہے سپیان is not بلوک لیول سپیان لکھتا ہوں میں ریفرش کرتا ہوں تو سپیان اس سے آگے آرہا ہے ٹھیک ہے میں نے کوئی بریگ نہیں دی نیچے والے سے بھی پہلے آرہا ہے ٹھیک ہے تو ڈیوز اپنے سے آگے پیچھے آنے والی چیز کو اپنی لائن میں نہیں آنے دیتا اس کانٹینٹ سے پہلے سپیان آیا تھا تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ سپیان کے بعد دیو آج ہے لیکن ڈیوز ایسا نہیں کرتا بلوک لیول ایلیمنٹ اس طرح سے نہیں کرتے کہ اپنے پیچھے ہی اپنے آکے کسی اور ایلیمنٹ کو آنے لیں تو اگر آپ کو بلوک لیول ایلیمنٹ کو ایک لائن میں لے کے آنا تو what you have to do is you have to change their behavior تو behavior آپ کیسے change کریں گے ایک property ہے جس کا نام ہے display display property css3 میں آئی تھی css12 میں یہ نہیں ہے 3 میں آپ کے پاس ہے 3 میں آپ اس کا behavior change کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں جتنی divs ہیں ان کی by default اگر میں یہاں پہ computer section میں آؤ تو آپ کو display کی property دکھاؤ جو کچھ لگ رہا ہے وہ سارا کچھ آ رہا ہے تو جو property لگ رہی ہوگی آپ اس کا نام لکھیں گے میں display کر رہا ہوں تو یہاں پہ بلوک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر div کو کیونکہ یہ بھی div ہے یہ بھی div ہے جس کو بھی آپ پہ کر لیں گے اس کا display block آ رہا ہوگا تو div کو بھائی default block لگتا ہے کیونکہ یہ block level element ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے سے block سے change ہوکے اس کو میں inline کروں گے جو style user agent style sheet اس کا مطلب ہے کہ یہ browser لگا رہا ہے جو آپ کا style ہوگا وہ آپ کی file کے نام سے ہوگا یہ چیز بھی سمجھ لیں جو browser کی طرف سے لگ رہا ہے وہ user agent style sheet ہے یہ browser خود apply کر رہا ہے div کے اوپر کیونکہ جب programmers نے stml create کی انہوں نے browser بھی create کی ہے جس کے اوپر stml چلنی ہے تو browser کو اس میں built-in یہ چیز بتائی ہوئی ہے پروگرامنگ میں براوزر کی پروگرامنگ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ جب بھی div کا tag پیج میں آئے اور کوئی بھی کسی بندے نے اس کی display کی property کو چینج نہیں کیا تب تک اس کو تم نے block ہی دکھا رہا ہے اگر وہ بندہ چینج کرتا ہے تو اس کی property use کرلو جیسے اب میں چینج کرنے لگا اب میں چینج کر کے ساری div کو inline کرنے لگا ہوں جیسے ہی میں inline کرتا ہوں تو سارے ایک line میں آگئے ٹھیک ہے جیسے ہی میں inline کرتا ہوں تو سب کے سب ایک line میں آگئے ہیں اب line میں آنے کے بعد ایک کام میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں پیڈنگ دینا چاہ رہا ہوں پیڈنگ دینا چاہ رہا ہوں ہر div کو پیس پیگزل کی پیڈنگ مل دے اور وہ inline رہے اس طرح سے میری اس میں spacing آگئی ٹھیک ہے تو بیس چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اس کو inline میں کریں جب بھی divs کو آپ کو same line میں لے کرنا تب ان کو inline block کر لیں block کی جو properties ہیں وہ maintain رہے اس کے ساتھ آپ inline آگئے اب content دیکھیں اور پہلے والا content ان لے کر ٹھیک ہے اب میں نے padding ہتم کر دی جب میں نے اس کو inline کیا تھا تو کیا situation بھی inline کرنے سے سارے کے سارا content بھی میرا one line میں آ گیا تھا ٹھیک ہے سارے کے سارا content بھی one line میں آ گیا تھا لیکن جیسی میں نے inline block کیا تو content میرا اگر نہیں آ پا آ رہا تو اپنی space کو manage کر کے content نیچے چلا گیا block level جو elements ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی space پر تو inline کا مقصد یہ ہے کہ inline صرف اتنا کرے گا کہ آگے اگر کوئی چیز آ رہی ہے ھٹی ایمل کے اندر اس کو آنے دو اور جو content اپنی space کو اپنی مرضی سے manage کرے تو inline block property وہاں بھی use ہو گئی لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو content آ رہا ہے وہ بھی single line میں آئیں وہ بھی اپنی spacing کو auto manage نہ کریں اور آپ کی جو divs ہیں وہ بھی same line میں آئیں گی تو آپ اس کو inline لکھیں اس طرح سے آپ divs کو ایک دوسرے کے سامنے لے کے آ سکتے ہیں otherwise divs ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں یہ صرف div کے لیے نہیں ہے یہ paragraph کے لیے بھی اگر آپ دو paragraph لکھتے ہیں ان میں بھی یہی situation ہوگی ہے تو block level جتنے بھی element ہوگے وہ اسی طرح سکتے ہیں جیسے میں paragraph لکھا اس کے اندر one لکھ دیا اور اس کے اندر میں نے two لکھ دیا اس کو refresh کرتا ہوں one پہلی line میں two دوسری line اب اگر میں اس کو style لگا رہتا ہوں اس کے style میں display property کرتا ہوں جی inline inline block اور یہاں میں اگر refresh کرتا ہوں آپ نے پہلے کو inline block کر لیا ٹھیک ہے پہلے والا جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا پہلے والے کے اگر آپ دیکھیں width 18 آ رہی ہے اور آگے والی space ہونی پک کر رہا لیکن اگر آپ دوسرے والے کو دیکھیں تو total space pick کر رہا ہے پہلے والا صرف اپنی space pick کر رہا کیونکہ اب آپ نے اس کو inline block کر گیا two کو آپ نے نہیں کیا تو وہ نہیں کر رہا تو جتنے block level element ہیں اگر آپ سب کو inline block کریں گے تو وہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے والے کو inline block کر دی تو وہ دوسرے کو اپنے آگے آنے دے گا نہیں ہر element اپنی spacing کو اپنی styling کو manage کر رہا ہے by default just to user agent یہ بھی user agent style ہے اس میں display property block لکھی ہوئی ہے تو میں اب specifically خود بتا رہا ہوں براؤزر کو میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ جو by default لکھی اس کو neglect کرو جتنے بھی پی کے ٹیگ آئیں گے ان سب کا display تم نے inline block کر گیا ہے تاکہ ان کی block property جو content کی auto spacing ہے وہ بھی manage رہے اور ایک دوسرے کے سامنے بھی جاتے ہیں یہ concept clear ہے یہاں تک کسی کو issue ہے تو مجھے بتا رہے گا یہ نہیں wait کر رہا ہوں آپ لوگ کے response کا چل ہے پرفیکٹ ہو گیا چلیں یہاں تک جو ہے clear ہو گیا ہمیں ہر چیز آگے سلتے ہیں اگلا کام کچھ اور چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے شاہر ہوں لیکن وہ اپنا content start کریں گے layout start کریں گے تو اس میں ماقضہ شیئر کرتا جاؤں گا یہ وہ کچھ concept سے جو مجھے آپ کو پہلے بتا رہے تھے اب واپس آتے ہیں اس چیزیں ہم بنانا چاہ رہے تھے ہم یہ چیز بیسکلی جو وہ بنانا چاہ رہے تھے میں نہیں کہتا کہ ہم پہلکل پرفیکٹ کس طرح کی چیز شاہد بنا سکیں لیکن we'll try we'll try our best کہ ہم اس کو اس طرح سے create کر لیں کہ ہمارا یہ والا جو page ہے وہ بن جائے جب سے پہلی چیز اس پورے content کے اندر ruler میرے پاس اب open ہو گیا full width کے اندر اس پورے content کے اندر اگر میں دیکھوں تو سب سے زیادہ چوڑا جو part ہے جو سب سے زیادہ width بالا ہے وہ یہ part ہے ٹھیک ہے اس کی اگر میں width دیکھوں تو 847 pixel ہے اس کا مطلب ہے کہ میرے page کے اندر جتنا بھی content آ رہا ہے اس کی maximum width جو maximum width ہے وہ 850 pixel ہوگی یا 900 pixel ہوگی اب میں یہاں پہ آتا ہوں بلکل اس border کو یہاں بکٹا ہوں اور اس border کو یہاں لگاتا ہوں تو نیچے میرے پاس width آگی 783 تو width اوپر نیچے ہو رہی ہے تو اس پورے page کے اندر میرے پاس width کچھ نہ کچھ ہے وہ کہاں سے idea ہوگا وہ یہاں سے مجھے idea ہوگا کہ by default کتنی width use ہو رہی ہے تو 845 مطلب around 900 pixels کے اندر میرا پورا پورا سارے page کا جو content ہے وہ تقریبا 900 pixels کے اندر آ رہا ہے different sections کو identify کر کے چیک کر لیں یہاں پہ 1000 ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ میرے page کو دونوں سائٹ سے آپ دیکھیں تو spacing لگ رہی ہے یہاں سے بھی space آ رہی ہے اور یہاں سے بھی space آ رہی ہے اس طرح کی design کو آپ بولتے ہیں fixed width content جس کی width fix کی ہو سٹارٹ میں جو اس کا footer اگر چوڑا ہوتا تو شاید میں fix width نہ بولتا footer میں بھی space آ رہی ہے دونوں سائٹ پہ پورے page کے اندر بھی دونوں سائٹ پہ space آ رہی ہے تو یہ fix width page ہے اس page کے جو content ہے اس کی width fix ہے اس width سے باہر اس کا content نہیں جا سکتا اگر content باہر جانے لگے گا یہاں تک پہنچنے لگے گا تو automatically وہ نیچے آ گئے گا مرزا سرمج صاحب کافی میرا خیال ہے میں نے explain کیا ہے مجھے repeat کرنے میں ایشو نہیں ہے لیکن اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ مجھے پوچھیں repeat اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ لیکچر کا cover ہوتا ہے تو دوبارہ سے ویڈیو play کیجئے گا آپ دوبارہ سے سارا لیکچر دیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے؟ لیکچر وہاں پہ available ہوگا آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتا ہے لیکن یہ جو ایشو ہے repeat کرنے والا اگر میں repeat کروں گا تو مجھے پورا سارا topic یہ دوبارہ جانا پڑے گا کہیں سے آپ کو کسی part کی سمجھ نہیں ہے یا آپ مجھ سے بھی وہ question کر سکتا ہے اگر آپ کو repeat دیکھنا ہے تو آپ لیکچر کے بعد لیکچر کو repeat دیکھ سکتا ہے مطلب آپ نے جو اب تک سمجھے اس میں کہاں problem آ رہی ہے مجھے وہ part دائیں گے یہاں problem آ رہی ہے اس کو repeat کرنے کی ضرورت ہے how are you identifying word identify میں کیسے کر رہا ہوں یہ ruler extension آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جہاں سے میں نے ruler pick کیا ہے ruler extension میں نے chrome سے لی جائے chrome ruler extension یہاں پہ یہاں ہوں یہاں پہ کپی سارے آ رہے ہیں یہ page ruler redux کے نام سے جو extension ہے اس کو میں نے install ہیا ہے ٹھیک ہے میں نے add کیا ہے اس لیے میں نے پاس remove from chrome آ رہا ہے آپ کے پاس آئے گا add to chrome آپ click کریں گے install ہو کے آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گی میرے پاس اب یہ enable ہے available ہے تو میں نے یہاں پہ click کیا اور میں نے وہ ویڈت یہاں سے اپنی جتنی چیک کرنا چاہا رہا ہوں تو میں نے area وہ specific pick کیا میں پاس یہاں کچھ کی ویڈت آ رہی ہے ٹھیک ہے scroll area اگر آپ دیکھیں گے تو یہ area میں میرے پاس یہ نیچے left bar میں کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے دوسرا element mode enable ہو گیا اس پر سے میں جس بھی element کو pick کروں گا اور اس کی width وغیرہ خود ہی مجھے بتا لے گا تو اس طرح میں میں نے اس section کو pick کیا تو 1440 width کا ویسے section بنا ہوا ہے جس پر میں میں بعد میں آنے والا تھا ابھی میں آپ کو اوپر میں نے بتا دیا ہے کہ یہ total width اگر آپ دیکھیں گے ایک section ہے پورا جس کی total fix width 1440 pixel بنی ہوئی ہے اس 1440 pixel کے اندر سارے کا سارا پیج کوئی بھی content اس 1440 سے باہر نہیں ٹھیک ہے تو میں نے roller extension use کی ہے وہاں سے میں نے یہ specific page کا جو section ہے یا اس کی جو width ہے وہ find out کی ہے ایک طریقہ میرے پاس یہ ہے دوسرا طریقہ ہے کہ میں manual draw کر کے میں چیک کر لوں کس element کی کس چیز کی کتنے width ہے ثرڈ میرے پاس کیا طریقہ ہے کہ اس page کو میں open کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا inspector open کرتا ہوں چیک کرتا ہوں سارے کا سارا جو میں page بناتے ہیں تو آپ اس کو different sections میں different divs میں divide کرتے ہیں اور ہر div کی CSS لگی ہوتی ہے تو آپ جس بھی div کی CSS چیک کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسپیکٹر ٹول سے چیک کر سکتے ہیں اس کو pick کیا ہے اس page پہ آیا تو div آگئی یہ اس کے بعد اندر آیا تو div آگئی یہ ٹھیک ہے مزید اندر آیا تو div آگئی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ main جو میرا container ہے site کا available ہوگا یہ وہ site ویڈٹر سے بنی ہوئی ہے تو یہ site container div آگئی total page کی اس کے بعد div content sidebar wrap یہ وہ div ہے جس میں پورے page کا content آ رہا ہے اگر میں اس div کو delete کر دوں گا تو سارے کے سارے page کا content ہتم ہو جائے گا صرف item photo پر سے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ page کے اندر کہیں پہ div آ رہی ہے اس div کے اندر سارا content ہے اس div کی جو ویڈٹ ہے ہمارے ڈیزائن میں بھی وہ ویڈٹ ہوگی شاید اس ڈیو کی ویڈٹ آپ کمپیٹڈ میں جا کے چیک کر لیں تو یارہ سو چالیس پکزل کی ویڈٹ ہے اور ہائٹ پچیس ہزار نو سو چموان ہے تو ہائٹ تو آٹو ہوتی جتنا content آپ کا آٹھ ہوتا جائے گا page کی ہائٹ بڑھتی جائے گی لیکن ویڈٹ مائٹر کرتی ہے سو 1140 پکزل اس کی ویڈٹ ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹل جو ہمارا page ہے اس کی ویڈٹ 1200 سی پکزل ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں اپنا content رکھنا ہے page کے اندر وہ اس کی ٹوٹل ویڈٹ maximum ویڈٹ 1140 پکزل ہونے چاہیے اور page کے سینٹر میں آنا چاہیے یہ ایک چیز ہے جب میں layout بنانے لگوں یہ میری first assessment ہے کہ میرا page اس پناہ سونا چاہیے clear ہے یہ چیز کچھ کو ابھی اس میں کوئی issue ہے تو مجھے پھر پوچھ رہا حاکہ میں repeat کر دوں ابھی otherwise میں آگا چاہیے جی سندس مرزا سرمد facebook user جنہوں نے comment کیا ایک دفعہ دوبارہ repeat کر دیں ائزہ سندس anyone کسی بھی کوئی یہاں تک مسئلہ آتا ہوں مجھے نہیں سکتا ہے چھوٹ player ہوں گے اچھا اب آگے کیا کرنا ہے کہ ورث ہمیں سمجھ آگئی اور کچھ چیزیں یاد رکھیں جب بھی client آپ کو کوئی URL دے گا کہ اس URL کے اوپر جو مجھے پیج چاہیے مجھے اس طرح کا چاہیے تو آپ کے پاس سب سے مجھے کی چیز کیا ہے اس پیج کی اس پورے ویب پیج کی سٹائل ہے آپ کے پاس پورے ویب پیج کا سٹائل جو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ چیز ہم کیسے بنائیں گے آپ کے پاس ایلیمنٹر ہے آپ کے پاس کچھ لوگوں میں میسیج آ رہے تھے کہ ایلیمنٹر میں ایلیمنٹر میں ویجٹس لاغڈ ہیں تو جو ویجٹس لاغڈ ہیں ان کو لاغڈ رہنے دیں وہ پرو ورزن میں اویلیبل ہے آپ ان کو نہ یوز کریں ان ویجٹس کی جگہ اگر آپ کو کچھ چیز بنانی ہے تو آپ ایچ ٹی ایمل کو جو ٹیکس ڈیٹرس کو اٹھا کے پیج کے کہیں سینٹر میں رکھے اور وہاں پہ اپنی ایچ ٹی ایمل لکھ رہا ہے ٹھیک ہے زیشان آپ بڑی لیٹ آئے ہیں میرا خیالہ آپ پچھلا ایک گھنٹہ اویلیبل نہیں تھے تو اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی تو بہتر ہی ہے کہ آپ لیکچر کو دوبارہ سے دیکھئے گا اور پھر اگر آپ کا کوئی پسچن ہوگا کہ وہ پرو پرو ورجن کا ویڈیٹ ہے اس کے لئے آپ کو پیسے دینے پڑے گئے تو جو چیزیں اگر ہمیں وہاں سے ہمیں پرو ایلیمنٹر میں لاکھ مل رہی ہیں اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ ایس ٹی ایمل کا جو ویڈیٹرس کو اٹھا کے پیج کی باڈی میں رکھیں اور اس میں آ کے آپ ایس ٹی ایمل سے وہ چیز بنا لیں کیونکہ آپ کو ایس ٹی ایمل تو آ گئی اب مطلب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ چیزوں کا نہیں پتہ جیسے یہ آئیکنز کہاں سے آ رہے ہیں یہ آئیکنز کس طرح سے آ رہے ہیں یہ آئیکنز کس طرح سے آ رہے ہیں یہ چیزیں آپ کی کلیر ہوتے ہیں باقی آپ کو پتہ ہے کہ امیج ڈیٹ کرنی ہے تو امیج کا ٹیگ لگاؤں گا اور سورس پاتھ بتاؤں گا تو وہ امیج آئیڈ ہو جئے ٹھیک ہے تو صرف آئیکنز آپ کے لئے نئی چیزیں ہیں اس پورے پیج کے اندر آئیکنز کیسے آئڈ ہونے ہیں تو آئیکنز آپ اٹھا کے لگا سکتے ہیں ڈیفرنٹ آن لائن لائبریریز آپ سے لے کے لگا سکتے ہیں باقی جو کامن چیزیں سٹائلنگ کرنے کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جا رہا ہوں جیسے میں یہ کنورٹ کروں گا ایسٹی ایمل گندر تو تو وہ آپ کی ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گی اب میں کیا کرنا چاہا رہا ہوں کہ اس پیج کو مجھے کرنا ہے سیکشن میں نے آپ کو بتا دی ہے پانچ سیکشن میں نے کریئیٹ کرنے ورث میں نے دیکھ لی کہ یہ میری ورث ہے دوسری چیز میں بتا رہا تھا آپ کے پاس ریسورسز پون سے ویلیبل ہے سب سے خوبصورے چیز آپ کے پاس کیا ویلیبل ہے اس پیج کی پوری سٹائل چیٹ یعنی کہ میں اس پیراغراف پہ آتا ہوں اس پیراغراف پہ ہوں گا تو سٹائلز کے سیکشن میں یہ سٹائل.css یا لینڈنگ پیج سٹائل.css اس فائل سے css لگ رہی ہے اس سپیسپک پارٹ کو اگر میں اس فائل پہ کلک کروں گا تو سورس کے ٹیب میں یہ پوری فائل آ رہی ہے جس میں css اپلائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر میں اس کو رائٹ کلک کروں اور اوپن ای نیو ٹیب کروں تو پورے پیج کی css میرے پاس ویلیبل ہے یعنی کہ جتنی سٹائل چیٹ انہوں نے لکھی ہے وہ ساری کی ساری ویلیبل ہے تو اگر کہیں پہ سٹائلنگ کرتے ہوئے آپ سے کوئی چیز نہیں بند پا رہی ہے آپ کو نہیں پتا لگ رہا کہ میں اس کو کیسے اچیو کروں گا اس کو کیسے اچیو کروں گا یا اس سٹائلنگ کو کیسے اچیو کرنا ہے یا اس ساری سٹائلنگ کو کیسے اچیو کرنا ہے یہ باکس ایز ایز اس کیسے بنانا ہے تو آپ یہاں سے اس کو پک کریں پک کر کے اس کے سٹائل یہاں سے دیکھتے جائیں سٹی ایمل دیکھتے جائیں سٹائل دیکھتے جائیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس جو سب سے ایک مزید کی چیزی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ویب کے اندر جو بھی ویب شیٹ آپ دیکھیں اس کی سٹائل سیٹ آپ کے پاس براؤگر میں سب سے بڑا آپ کے پاس ٹول وہ ہے اگر آپ کو نہیں وہ سٹائل بنانے آتے تو آپ وہاں سے سیکھ جاتے ہیں یہی کام آپ سوفٹر آسز میں کرتے ہیں کمپنیز آپ کو جب ویب شیٹس دیتی ہیں پہلے دو تیم مہینے میں آپ سے یا ٹول پر ڈیزائن کروائیں گے یا ایس ٹی ایمل سی ایس ایس میں ڈیزائن کروائیں گے ریسپونسیو ڈیزائن کروائیں گے بوکسٹر پر آپ کو ٹھیک کریں گے تاکہ آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ ہو جائے کہ آپ کسی بھی طرح کر لے ہو گیا اسے اچھیف کر سکتے ہیں تب آپ کو وہ پروفیشنل کلائنٹس کی ورکنگ میں ڈال ہے تو وہ سیکھنے کے دوران آپ ہی نہیں پریکٹس میں سے گزرتے ہیں کہ پریکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں سو ہم بھی ہی کام کرتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے کچھ بیسک سٹائلنگ ہیں ہم وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں دوسری چیز دو طریقے ہم نے دیکھ بھی ہے سٹائل کا اور ان لائن کا تیسرا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ایکسٹرنل فائل کو لنک کریں ایکسٹرنل فائل لنک کرنے کے لیے ہمارے پاس لنک کا ٹیگ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے اندر ریلیشن کا اٹریبیٹ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ یہ جو لنک لگ رہا ہے جس فائل کے ساتھ لنک لگانے لگیں وہ سٹائل سیٹ کی فائل ہے اس کی ٹائپ میں ہم بتاتے ہیں کہ ٹیکسٹ یا سی ایس اس ٹائپ کی فائل ہوگی یعنی اس فائل کا جو کونٹنٹ ہوگا یا تو وہ سمپل ٹیکسٹ ہوگا یا سی ایس اس ہوگا اور ایچ اور اف میں ہم پاک بتا رہتے ہیں کہ فائل کہاں بای جسٹ کرتی ہے تو پیپیشنل ہی جب ہم کسی بھی جگہ پے سی ایس اس ڈ کرتے ہیں تو ہم ایسٹ کے پولڈر میں سی ایس اس کا ایک پولڈر منہ لیتے ہیں اور سی ایس اس کی فائل اس فائل کے اندر رکھ دیتے ہیں اور بائی ڈیفائل جو ہماری ایک فائل اپلائی ہونی ہوتی ہے یا ایک فائل جو ہم سٹائلنگ ہوئی یوز کرتے ہیں اس کا ڈیفالڈ نیم ہم رکھتے ہیں سٹائل ڈاؤٹ سی ایس 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 تو ایس ایس کی پولڈر میں میں اس فائل کو سیف کر رہا ہوں فائل ڈاؤٹ سی ایس ایس کے نام سے میں نے فائل سیف کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں نے پیس کے ہیڈ میں لنک کروا بھی ہے پیس کے ہیڈ میں وہ لنک ہو گی اور وہاں پہ وہ فائل سٹور ہو گی یہ سٹائل کے اٹریگوٹ کے مہتم کر رہا ہوں اب میرا پیس کلیر ہے پھر جتوی سٹائلنگ ہوگی وہ اس فائل سے ہوگی اور وہ فائل کیونکہ براؤزر کے ہیڈ میں اٹیک ہو جائے گی تو پاتھ میں یہاں پہ دینا پڑے گا ایس 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 کا فولڈر ہے جہاں پہ میرے یہ فرس پیج ایس کی ایمل کی فائل پڑی ہوئی ہے اگر آپ دوبارہ دیکھیں ڈائریکٹری کو یہ روزگر ایس ایٹ ایک ٹین کے اندر میرے پاس یہ مائی فرس پیج پڑھا ہوا ہے یعنی فرس پیج ڈاٹ ایس کی ایمل کی فائل ہے اس کے ساتھ ایس ایس کا فولڈر ہے اس کے اندر سی ایس ایس کا فولڈر ہے اس میں سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایس ایس کا فولڈر ایس 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 کے اندر سی ایس 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 اس کے اندر سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس یہ میری فائل ہے جہاں پہ ساری سٹائلنگ ہوئے لگا گا اور اس پیج کو میں ریفرس کرنا لگا ہوں سارے سٹائلس کو آٹومنٹی کے لیے ختم ہو جائیں گے اور اگر میں یہاں پہ ہیڈ میں ہوں گا تو یہ لنک چیک کریں لنک کے ساتھ اگر میں اس فائل کو اوپن کروں گا تو میرے پاس فائل اوپن ہوگی لیکن ایمٹی ہوگی اگر فائل وہاں پہ جسٹ نہیں کرے گی تو پور اوپور کرر آ جائے گا فائل اوپن ہوئی ایمٹی ہے ایدر ویس یہاں پہ ایرر آ جانا تھا 404 جیسے میں یہاں پہ اس کا سٹائلنگ نسٹک کر دوں اور اب میں پیج کو واپس لوڈ کروں ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ میں اس فائل کو اوپن ری نیو ٹیپ کروں تو یہاں پہ آ جائے گا فائل ناوٹ پاؤنٹ ٹھیک ہے ابھی فائل مل رہی تھی لیکن ایمٹی تھی تو پہلے میں اس کا نام فکس کر رہا ہوں واپس سٹائلز.css کر رہا ہوں اور اس پیج کو میں ری فریش کر رہا ہوں اور یہاں پہ نام سٹائل سٹائل.css is good سٹائلز میں میرے سٹائل.css کر رہا ہوں یہی نیم نیم ہوتا ہے سٹائل.css فائل کا مطلب اس میں سارے سٹائل آ گئے گے ٹھیک ہے اب میں اگر اس فائل کے اندر کوئی بھی css add کرتا ہوں جیسے میں add کرتا ہوں کہ body کو background جو color add اور اس پیج کو ری فریش کروں تو اب وہ پاپٹی میری اپلائے ہوگی کہاں سے اس فائل سے اس فائل کو اگر میں open in new tab کروں رائٹ لکھ کر کے تو یہاں پہ میرے پاس فائل کم سٹائل بھی آنا شروع ہوگا دوسری چیز جیسے یہ فائل انکلیوڈ ہوگی سورس کے ٹائم میں وہ فائل آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی ایسٹس کا فولڈر انکلیوڈ ہوگیا سٹائل.css کی فائل ہوگی یہاں سے آپ لائف سٹائل بھی کر سکتے ہیں سمٹمز لائف سٹائل ہوتا ہے سمٹمز لائف سٹائل ہوتا ہے لائف سٹائل کا مطلب یہ ہے کہ آپ براوزر میں اس کو چینج کر کے چیک کر سکتے ہیں وہ آپ کی فائل میں سیو نہیں ہوگا تو ایکسپیرمنٹ کے لیے آپ یہاں سے ریڈ کو گرین کر کے چیک کرنے ہیں گرین کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ یہاں پہ سائجی سٹائلنگ کر کے اس کو فائل میں کپی کرتے ہیں کچھ لوگ فائل میں سائلنگ کر کے یہاں پہ آتے ہیں تو کمبینیشن آف ٹھنگز ہے جس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو اس طریقے سے یوز کر لیتا یاد رکھی گا جب بھی ایک ویپ پر سٹارٹ ہو تو آپ کی باڈی کو کچھ نہ کچھ مارجن لگ رہا ہوتا بائی ڈیفالٹ ڈراؤزر ایجنٹ کا مارجن ہوتا آرٹ کچھ جلزا اور باڈی کا جو ڈسپلی لیول ہوتا ہے وہ بلوک ہوتا تو سب سے پہلے ہم نے یہ مارجن ستم کرنے ہیں تو کچھ ٹیگز ایسے ہیں انپورٹی اور ایسٹی ایمل کے ایسٹی ایمل انپورٹی ان کا مارجن زیرو پکزل کرنا اور پیٹنگ جو ہے وہ بھی زیرو پکزل کرنی ہے ٹھیک ہے اور کلیر بوت کی پراپٹی کلیر بوت کا مطلب ہوتا ہے اس کے آگے پیچھے کوئی بھی چیز آ رہی ہو تو اس کو اس کے آگے پیچھے کوئی کانٹنٹ آ رہا ہے پیچھے والے کو اوپر رہنے دو آگے والے کو نیچے لے جو اس ایلیمنٹ کیا کے پیچھے مجھے کچھ نہیں چلی تو اب اگر میں بڈی کے اوپر آوں گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس 12 ریٹی 176 آ رہا ہے اور مارجن میرے پاس کوئی بھی پلائے نہیں ہو رہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ باڈی آگی میری لیکن یہ 1 کا جو اس ڈیو کا مارجن یہ میرے پاس اوپر آ رہا ہے جس کی وجہ سے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا مارجن اور کارٹنگ ہائٹ میں ایڈ نہیں ہوتے تو اس ڈیو 1 کا جو مارجن ہے وہ 16 پکزر اوپر آ رہا ہے وہ ہائٹ میں ایڈ نہیں ہو رہا ہے اس لیے ہمارے پاس یہاں پر اوپر سپیس آ رہی ہے اترمیز یہ سپیس نہیں آنے چاہتی جیسے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اس کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس پیس ہماری حتم ہوگی میرا کانٹنٹ بلکل ٹاپ سا سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور کچھ ہم نے مارجن پیٹنگ دونوں کی ایسٹی ایمل کی بھی زیرو گردی ہے ٹیک کی اور باڈی کے ٹیک کی بھی زیرو گردی اس وجہ سے پیچھے کوئی چیز پیس کریئٹ کرنے والی باقی رہی نہیں ہے تو دس ایسٹی ایمل کاما باڈی کر کے ہم یہ کریں گے سب سے پہلی چیز ہم نے یہ کرنے ٹھیک ہے اب دوسری چیزہ پیس کے لی آرڈ کو ڈیوائیڈ کرنا پیس کے لی آرڈ کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں پانچ پارٹس کے اندر سب سے پہلے ہم باڈی کے اندر ایک ٹیگ لگاتے ہیں دیں ڈیو اس کی کلاس لگا دیتے ہیں یہ کلاس کیا ہے مین کانٹینڈ ریپر ریپر بے پر مطلب بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دیو کو اگر آپ ایک دیو لکھتے ہیں جیسے میں لکھوں ایک دیو دیو اگر اس کے اندر پین یا پی اگر میں چیک کروں گا تو پی کے ٹاگ کے اندر کونٹنٹ آ رہا اور وہ ڈیو میں لگا ہوا ہے باہر والی ڈیو میں نے اس لیے رکھی ہے تاکہ میں پی کو سٹائل کر سکتا ہوں باہر والی ڈیو کو میں اصل میں دینا چاہ رہا ہوں باہر والی ڈیو کو باہر والی ڈیو کو باہر والی ڈیو کو باہر والی ڈیو کو سٹائل کروں باہر والی کے حساب سے باہر والی ڈیو میں ڈیو کرنا چاہ رہا ہوں 300 باہر والی ڈیو میں نے کر دیجئی 300 پکزل بھی ٹھنگ سو ہو گیا اس کے میں لفٹ سے مارجن بھی دے رہتا ہوں مارجن لیو 40 پکزل ٹھیک ہے لفٹ سائٹ سے مارجن بھی آگیا 40 پکزل اب Editor اب میں چاہا رہا ہوں اس پی کے جو ڈیو کے جو کانٹینٹ ہی اس کو اس میں میںنائش کروں کہ اس ڈیو کی سینٹر میں آئے یعنی یہ پوری....Page پہل کے سینٹر میں نہیں آئے اس ڈیو کے اس بارڈر کے سٹر میں آگے تو مجھے remoسٹ چاہیے مجھے justification اس پپری پنٹینٹ ہیو اسorta почنٹ کا اس دیو کے بارڈر کے ساتھ یعنی میں Черقاپ کے ٹائم جانا ہو ریبر پوری غantes دینوں میں رہا ہوا لکھا ہے خورích ڈیلیمنٹ میں کروں گا تاکہ میرا بارڈر بھی بن جائے اور میرا پیس کے جو کانٹنٹ وہ بھی کہیں سینٹر میں آجائے اس کو کچھ جیسے اگر اس ڈیو کا کانٹنٹ کو سینٹر میں کرنا تھا تو میں پی کا ٹائگ نہ لگاتا ڈیو کے اندر لکھتا کانٹنٹ اور ٹیکسٹلائن سینٹر ہو جاتا تو ٹیکس سینٹر ہو گیا لیکن اگر مجھے صرف کانٹنٹ کا بیگراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے جیسے مجھے صرف اس پی کا بیگراؤنڈ کلر چینج کرنا ہے اور باقی میں چاہتا ہوں وائٹ رہے تو پھر تو میری ضرورت بن گئی کہ میں دو ٹائگ یوز کروں جیسے سٹائل میں میں اس کا بیگراؤنڈ کر دیتا ہوں ریڈ تو صرف پی کا بیگراؤنڈ ریڈ ہوگا تو پی اس کے اندر اندر ریڈ ہو گیا اب پی کی وٹس جو ہے وہ بھی زیادہ ہیں تو پی کی وٹس میں کر دیتا ہوں let's suppose 50 pixels ٹھیک ہے تو اب میں اس پی کو سینٹر میں لے کے آنا چاہا رہا ہوں so this is why we nest elements ہم پیرنٹ اور چائلڈ کریٹ کرتے ہیں اور چائلڈ کو پیرنٹ کے حساب سے منیج کرتے ہیں اس لیے ہم باہر والی ڈیو کو ریپر بولتے ہیں اندر والی ڈیو کو ایلیمنٹ چائلڈ بول لیتے ہیں تو اس لیے جب میں یہاں پہ کریٹ کر رہا ہوں تو سب سے پہلے میں نے ایک مین ریپر کریٹ کیا ہے کہ میں نے اپنے پورے پیج کو ایک سپیسپک ڈیو کے حوالے سے سینٹر کرنا ہو left کرنا ہو right کرنا ہو تو باہر میں نے ایک مین ریپر کریٹ کر لیا اس ریپر کے اندر میں اپنی برزی کرتا رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو سٹائل شیٹ میں آکے سب سے پہلے ڈیو کلاس مین ریپر content ریپر کی یہ جو ڈیو ہے یہاں پہ اس کو property لگا دیتے ہیں dot یعنی یہ جو کلاس آ رہی ہے اس کی ڈیوٹ کیا ہونی سے یہ 100% اب پہلے ہم نے کبھی بھی percent ڈیوز نہیں کیا first time ہم percent ڈیوز کر رہے ہیں percent کا مطلب کیا ہے fluid layout fluid layout کا مطلب کیا ہے اس کے اندر جتنا content آئے گا وہ اپنے آپ کو automatically manage کرتا جائے گا کیسے manage کرتا جائے گا بات کرتا ہے اگر میں کرتا ہوں کہ main content کے ریپر ہو 700 pixels ٹھیک ہے اور اس میں ہم کوئی بھی text لگا لیتا ہے نورم اپچم یہ بڑا common text ہے ڈیموز کے لیے تو میں copy کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اپنے page کو مارا refresh کرتا ہوں تو یہ لورم اپسم آگیا ہے لیکن یہ کس میں لگا ہوا ہے اس div کے اندر جس کی width 700 pixels باقی space empty ہے لیکن اب اس 700 کو اگر میں کر دیتا ہوں 100 اور pixel کو change کر دیتا ہوں percentage میں اس کا مطلب یہ ہے کہ چتنی page کی available width اس کو acquire کر لو اب یہ پورا content پورے page کے اوپر خیال جائے گا اور اس کو 100% width ملے گی کس کی اپنے document کی 100% width مل رہی ہے کس کو اس کو اس کو 100% width مل رہی ہے کس کی body کی ہر element اپنے outer element کے ساتھ relate کرتا ہے ٹھیک ہے ہر element اپنے outer element کے ساتھ relate کرتا ہے in terms of width جب بھی fluid layout بنے گا جب بھی آپ width جو ہیں وہ percentages میں دیں گے تو وہ جو page آپ بنا رہے ہیں اس کی width ساری آپ fluids count کریں گے اور جب بھی fluids بنیں گے تو آپ ہمیشہ inner element کی outer element سے جو ہے وہ اس کو refer کر رہے ہیں refer کرتے ہوئے آپ کی width جو ہیں وہ reference میں آکے percentages میں آ رہی ہے سو وہ کیا رہا ہے یہاں پہ inner element کی width 100% ہے اس کے لحاظ سے اور اب اگر میں body کی tag کے اوپر width لگا دوں 700 pixels اندر والے element کی width automatically ہی کام ہو جائے گی کیونکہ parent element جو ہے اس کی width کم ہوئی ہے اور جو nested child element ہے اس کی width 100% ہے تو parent کی width جتنی کم ہو دی جائے گی child اپنے parent کا 100% لے رہا ہے یعنی body 700 pixels ہے تو child اپنی body کا 100% لے رہا ہے لیکن اگر میں child کو بھی کر دوں کہ آپ نے 100% نہیں لینا آپ نے 70% لے رہا ہے وہ کیا ہوگا parent کی width 700 pixels ہے اور child اپنے parent کا 70% لے رہا ہے ٹھیک ہے؟ یعنی باہر والا جو element ہے اس کو آپ نے fix کر دیا اندر والے کو percentage میں بتا دیئے کہ جتنی بھی width ہوگی اس کی percentage کے ساتھ سے آپ نے pick کر لینا ہے ہمیشہ screen پہ آپ نے 30% area امٹی رہنے دینا ہے اس concert کی سمجھ آ رہی ہے ہمیشہ آپ نے main div کا 30% area امٹی رہنے دینا ہے 70% لے لینا ہے اس concert کی سمجھ آ رہی ہے ہیں نحن asc تارiej textures ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم ہم موسیقی 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 یہاں پہ ختم ہو رہا تھا so we have to do the same thing ہمیں main جو content ہے اس کی width 1140 pixels what will I do div. div. main content اور اس کی width 1140 pixels ٹھیک ہے اب اگر آپ دیش کے refresh کریں گے تو آپ کے پاس اندر والے element کی width 1140 pixels اور 1140 pixels ابھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس طرح سے آ رہے ہیں کہ left right side پہ space پچھ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ 1140 میں وہ center میں آیا ہے رائٹر left دونوں side پہ space پچھ رہا ہے 3070 کا concept پچھے گا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا 3070 کا concept یہ ہے کہ suppose کریں گے میں آپ کو دو boxes دے رہا ہوں ٹھیک ہے دو box دے رہا ہوں دو جو carton ہوتے ہیں گھتے کے جو carton ہوتے ہیں میں آپ کو دو وہ دے رہا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کہ جو پہلا carton ہے وہ پورے کمرے کے size یہتنا ہو ٹھیک ہے اور جو دوسرا carton ہے وہ ہمیشہ اندر والے carton کا 50% ہونا چاہیے باہر والا carton جو ہے وہ اپنی جتنی مدی space لے اندر والا باہر والے کی نسبت 50% ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو جب آپ نے باہر والا carton let's suppose چودہ بے چودہ فٹ کا لیا جتنا ایک کمرے کا size ہوتا ہے 14 by 13 یا 14 by 14 یا 12 by 13 تو پورے کمرے میں آپ کا carton آ گیا اس کے اندر آپ نے ایک اور ڈبے کے اندر آپ نے ایک اور ڈبا رکھا جو کہ 50% وٹ کا تھا یعنی اب کیا ہوگا کہ اس کو ہاف کمرے کا آپ نے اس کے اندر ایک ڈبا اور رکھ دیا ٹھیک ہے ہاف سپیس آپ نے ایک وائر کر لی ہاف چھوڑ دی اسی طرح سے کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ 50% نہ رکھیں چودہ بے چودہ فٹ کا ڈبا رکھیں کیونکہ اس سے بڑا تو کمرے کا size ہی نہیں ہے ٹھیک ہے باہر والوں کو آپ چودہ بے چودہ بے چودہ کر لیں اور اندر والے ڈبے کو آپ 70% کر لیں 70% کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر باہر والی چیز جو ہے وہ بڑی تھی اس کا size fix تھا اندر والا اگر اس کا 70% لے گا تو width کیا نکلے گی آپ ہمیشہ math کی calculation کریں گے تو آپ width نکالیں گے کہ 14 by 14 14 multiply by 14 جتنے بھی square foot آتا ہے اس کا 70% نکالو ٹھیک ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ 14 into 14 14 into 14 ٹھیک ہے تو میرے پاس آ گیا 196 196 square foot کا box آپ نے بنا لیا باہر والا اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اندر والا جو آپ نے box بنانا ہے وہ اس کا 70% ہونا چاہیے تو اس کو ملٹیپلائیڈ بائی سیونٹی پرسنٹ کرتے ہو 196 کا سیونٹی پرسنٹ کتنا آئے گا تھوڑی کی پرسیٹنس یہاں پہ دے دکھتے ہیں تو 196 کا سیونٹی پرسنٹ ہمارے پاس کتنا آ گیا 137 اس کا مطلب یہ ہے کہ براؤزر اندر والے element کیونکہ آپ نے پرسنٹ میں دے دیا تو وہ اس کی ٹینشن ہے اس نے باہر والے کی width پہلے نکال لی اور خود با خود اندر والے کی width نکال کے پرسنٹیس کے حساب جو اس نے apply کر دینے کتنے پرسنٹ لگنے چاہیے اس کو بولتے ہیں fluid layout اس میں آپ کی ٹینشن پتم ہوگی براؤزر کی ٹینشن ہے کہ اس نے کس طرح چیزوں کو manage کرنا ہے کہ وہ باہر والے کو دیکھ کے اندر والے کی space کو manage کرے گا this is the tension of the browser یہ اس کی ٹینشن نہیں ہے آپ کی ٹینشن نہیں ہے یہ براؤزر کی ٹینشن ہے کہ باہر والے جتنی بھی space تھی وہ آپ نے اگر fix جیسے آپ کا گھر دس مر لے گا ٹھیک ہے آپ کا گھر دس مر لے گا government کو یا municipal community کو صرف اس سے گھرد ہے کہ آپ اپنے گھر کا کتنا area رکھتے ہیں آپ کا 45 by 25 foot کا گھر ہے اس کے اندر والی spacing آپ کے اپنی مرضی آپ 70% garden کر دیں 30% garden کر دیں 40% garden کر دیں لیکن ایک دفعہ آپ نے جو اور rules apply کر دی ایک دفعہ آپ نے جب وہ امارک بنا دی تو وہ ویسے ہی رہے گی وہ shrink نہیں ہوگی لیکن اس case میں fluid layout میں آپ fix نہیں رکھتے آپ pixels میں رکھتے ہیں پرسنٹیجز میں نہیں رکھتے ہیں پرسنٹیجز میں رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی main building کا layout shrink ہوتا جاتا ہے اندر والی percentages میں width ہوتی ہیں وہ بھی shrink ہوتی جاتا ہے تو آپ کا layout جو ہے وہ fluid رہتا ہے fix نہیں رہتا fluid کا مطلب ہے کہ وہ آٹمیٹیکلی اپنے آپ کو adjust کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے پرسنٹیجز میں ہم width ہوتے پہ ہیں اب 70-30 کا کسی کا پرسنٹ کوئی clearance رہتی ہے تو مجھے پتا دیں یا فیل نہیں سمجھا جائی تو اس اگزیمپل کو دوبارہ کسی اور طرح سے دیکھ رہتا ہے اس لیے میں آپ کو بول رہا تھا کہ جو نا off-line جو training ہے یا on-campus training جو ہے that is something good than the online way کہ کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوتی کچھ کو نہیں آ رہی ہوتی otherwise ہمارے پاس وہ ایک مطلب board ہوتا ہے اس کو مطور کر کے ساری سمجھا رہے ہوتا ہے یہاں تر کسی کو کوئی issue ہے تو مجھے بتا دیں میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہ رہا آپ کو میں نہیں شاہ رہا کہ آپ ایک دم گھبر آ جائیں اور سارا کچھ آپ چھوڑ دیں آرام آرام سے آہستہ آہستہ سے کام کر لیتے ہیں ساراکہ آپ لوگ کا cover ہوتا جائے ساتھ ساتھ چلو اچھی بات آج جی گیر ہو گیا آج جی main content ہو گئی 1440 pixels کی اب آگے یہ درنا ہے اس کو center line جو content میرے پاس یہاں پر first page میں آ رہا ہے جو بھی content آ رہا ہے وہ اپنی right اور left space کو auto manage کرے اور page کے center کے اندر آ جائے so what we do ہم اس کا جو display property ہے یا تو ہم دے padding padding ایک طریقہ یہ ہوتا ہے i don't know اس سے ہو گا ہے نہیں میں normanus کو use نہیں کرتا padding left auto اور padding right auto لیکن padding سے مجھے پتا کہ width مزید add ہو جاتی ہے i don't know if it works or not کچھ لوگ اس طرح سے جاتے ہیں لیکن میری نظر میں یہ کام نہیں کرتا so میری نظر میں جو طریقہ کام کرتا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس کا display کر دیتا ہوں table اور margin کر دیتا ہوں margin zero auto دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ property لگانے سے میری کوئی بھی div جو ہے وہ اپنے parent کے ساتھ خود کو center میں در لگی ہے میرا جو page کا content ہے وہ center میں آگا ہے یہ دیکھوں دونوں site میں میرے پاس سے جو orange میں space آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ والی اور یہ والی یہ دونوں برابر کی ہیں میرا page جو ہے جو میرا یہ div اس نے اپنے آپ کو centerline کر لی جا ٹھیک ہے اب اگلا کام میرا کیا ہے کہ میں نے اپنے sections identify کرنے اور ان کو create کرنا شروع کرنے اب sections میرے کون سے ہیں پہلا section یہ والا ہے ٹھیک ہے دوسرا section یہ والا ہے تیسرا section یہ سارا ہے اس کے بعد چوتھا section یہ والا ہے ٹھیک ہے اور چار section اٹھوٹل میں وہی section بار بار repeat ہو رہا ہے سو یہاں پہ اپنے content میں آتا ہوں اور سب سے پہلے تو میں اپنے header کا part جو ہے وہ اس کے space کو ناکھا live last header ایک دفعہ ہی آنا ہے یہاں بھی آپ کو class یڈی یوز کر لے تو it was okay class یوز کر لیے تو چلیں کوئی بات نہیں id header کیونکہ page کا section ہوتا ہے header body footer header body body کے اندر right left sidebar اگر دائیں بائیں کو content آنا ہو تو sidebar consider ہوتی ہے اور نیچے footer آتا so header second part جو ہے وہ i would say that is main section body نہیں bolonga main section اور اس کے baat ڈی 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 can ڈی doing part ڈی a ڈی ڈی ڈ ڈی 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 جو ٹوٹل ہے یہ میرا ہیڈر ہے ٹھیک ہے یہ والا جو پارٹ ہے رہا ہے یہ چینڈ ہو رہا ہے تو ہیڈر میرا صرف اتنا ہی ہے اس پیج کے اوپر یہ مینیو لنکس نہیں آ رہے اس پیج کے مینیو لنکس آ رہے ہیں لیکن ہیڈر میرا اتنا ہی ہے پیج کے حوالہ سے آپ کنڈیشن لگا رہے چینج کر سکتے ہیں کس پیج پہ ہیڈر کس طرح کہانا چاہیے لیکن ہیڈر کا ایرگہ اتنا ہی ہے سو پسٹ اوال بٹ آئی ڈو اس کے میں رولر ایسٹینشن سے یہ زیادہ ہیڈ نکال ہوں کتنی ہے اور ہیڈر کو کتنی ہیڈر لے دلتا ہے پوروالی ہیڈ نکال ہیں کتنی ہے 43 پکزل 43 اوپر چھوڑنے 43 نیزی چھوڑنے کیا آپ کیا ہیڈر جو آپ جو آپ کو سیڈر میں آ جائے اور 43 انٹو 43 اور بیچ میں اس کانٹینٹ کی سپیس بھی آپ ایڈ کر لیں کیا سائز آ رہا ہے اس کانٹینٹ کا 54 دوسرا آپ کے پاس یہاں پہ ہیڈر اویلیبل بھی ہوگا اس رولر ایسٹینشن کو بند کریں آپ ٹھیک ہے پیج کو ریلوڈ کریں اور آپ اس سٹائل میں سے ہیڈر کی سائز بھی دیکھ سکتے ہیں اس انسپیکٹ ایلیمنٹ کو پک کیا یہاں پہ آئے تو آپ کو اس ڈیو کی ہیڈ ملے گی یعنی یہ جو ہیڈر ریپ پر ہے اگر آپ کمپوٹڈ میں آئیں گے تو اس کی ہیڈ آپ کے پاس 48 پکزل آ رہی کے ٹوٹن 48 پکزل ہے جس میں ہمارے پاس 48 پکزل کے اندر جو ہمارا ٹائٹل ایڈ ہے اس کو پیڈنگ اوپر لگ رہی ہے چوبیس نیچے لگ رہی ہے چوبیس اور ٹائٹل کے اندر جو میرے پاس پیرا گراف آ رہا ہے اس کے بسیکلی ٹونٹی ہائٹ ہے اور کون سٹائل یہاں پہ آٹمائٹیکلی جو ہے وہ اس کا جو اٹھارہ یا بیس پکزل بائی ڈیفولٹ ہوتا ہے جو بھی ہوگا وہ یہاں پہ لگ رہا ہوگا کون سٹائز نیچے لگا یہاں سب ٹونٹی پکزل چیکھنے ہیں یعنی کہ جو کونٹنٹ ہے وہ ٹونٹی پکزل کا ہے اور جو ٹوٹل ٹائٹل کا جو ایریہ ہے وہ جو ہے ٹوٹل ہائٹ ٹونٹی پکزل پلس پیٹنگ ٹونٹی پکزل ایڈ ہو گئی اور یہ ریپر میرا جو ہے وہ کمپلیٹ ہائٹ پہ ڈیفائن کر رہا ہے ٹوٹل ہائٹ ٹوٹی ایٹ ہے تو آپ بھی ٹوٹی ایٹ ہائٹ بنا لیں اوپر سے جو ہے وہ پیٹنگ دے لیں اور اپنے کونٹنٹ کو ایڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے ہیڈر ہو گیا اس کے بعد آپ کا مین سیکشن ہو گیا اس کے بعد آپ کا نیچے سارے سیکشن وان میں وان آتے جائیں گے ہیڈر اس کے بعد بھی ان سیکشن تو اب آپ نے ہیڈر کو الیدہ کر لیا اور اس کے بعد آپ کا جو نیچے پوٹر آ رہا اس کو اپنے الیدہ کر لیا تو پوٹر کا پارٹ پوٹر میں آ جائے گا اور ہیڈر کا پارٹ ہیڈر میں آ جائے گا یہ دو پارٹس آگے سینٹر میں آپ کا بوڈی سیکشن آنا ہے ٹھیک ہے بوڈی سیکشن کے اندر آپ جو ہے اپنا کونٹنٹ آئٹ کر لیں گے اس کے اندر میں چار ڈس تری ایٹ کر لیں گے سیکشن سیکنڈ 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 ٹھیک ہے اور کلاس میں کیونکہ تقریباً ہر ایک سیکشن کو آپ کچھ سٹائلنگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں کچھ سپیشل پیڈنگ مارسن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو سیکشن کی کلاس پر جا دیں تو ایسے سیکشن کا ٹیک بھی ہے اس ٹی ایمل فائل سے اندر وہ یوز کرنا چاہے وہ یوز کرنا چاہے سیکشن کرتا ہوں کہ میں اس لئے ڈیمل آ رہا ہوں سیکشن بہت دنیا بہت دنیا سیکشن بہت دنیا اس لئے سیکشن کو اس سیکشن اس کے بعد اپنا کانٹر کر لیں اچھ اب ہم نے جو ہیڈر اور پوٹر ہے ان کو ڈیس دیئی نہیں ہے ٹھیک ہے ہیڈر کو بھی ڈیس دیئے پوٹر کو بھی ڈیس دیئے ہیڈر کی سٹائلنگ آپ یہاں سے کر لیں گے ہیڈر 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 ہے ہیڈر کی جو ہائٹ ہے ہیڈر نہ دیں ابھی آپ ہیڈر کے اندر پلے ٹیکس دیں اس کو صرف ابھی بارٹر دے لیں آپ کو پتہ لگتا ہے ہیڈر کتنا ہیڈر میں کتنا ہے ہیڈر کو بھی ڈیس کریں اور پارسٹ ایس کئی لے ڈیس ڈیس کے ادر ہیڈر کے اندر آپ جو ہیڈر ہیڈر ہیں ہیڈر کے اندر اگر آپ منیوز کریٹ کرتے ہیں اس کا طریقہ اور ہوتا ہے اس میں میں آنا بنیوں وقتی طرح میں ایک پر دلات بھی نہیں لگا رہا میں یہاں پر سپل ایک سمجھ لیں میں سپر لگا دتا ہوں اس پین کے اندر یہاں پہ ایک انٹر لگا دیتا ہوں اتاکہ ہیٹر سے ایک کلکت بل ہونا چاہیے لوگو نیم جو بھی ہے اور اچھے رہا اس کا ہیٹو سیم پیس پہ آ دے اس پین کا میں کر رہا ہوں اور یہاں پہ میں دیتا ہوں ویبشیٹ کا نا اور میں ریپرش کرتا ہوں اس پیس کو دوبارہ تو یہ ویبشیٹ نیم آ گیا چاہے تو آپ اس کو ہائٹ دے لیں چاہے آپ اس کو اوپر سے پینڈنگ دے لیں پہلے تو اس اینکر کو آپ کوئی نا کوئی آئی ڈی یا کلاس دیں کلاس آپ اس کو دیں گے لنک کی کیونکہ سمٹیمز آپ ہر لنک کو سٹائل کرتے ہیں اور دوسرا آپ اس کو کلاس دے دیں لوگو کی یہ لنک کا لوگو ایڈر کے اندر ادر اے ڈاڈ لوگو آ رہا ہے اب یہ سی اے ڈیس کے لیپرنٹ سٹائلنگ روز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر رہا ہوں کہ آپ جب نیسٹ نیسٹ ڈیلیمنٹ کے برک ٹائل لگاتے ہیں تو پہلے آپ آوٹر ڈیلیمنٹ کے ڈیلیمنٹ کے ڈیلیمنٹ کر آس لیتے ہیں پھر انہر ڈیلیمنٹ کی ایڈیمنٹ کر آس لیتے ہیں ہیش ہیڈر کا مطلب ہے ہیڈر کو پک کرو اور اس کے اندر اے کا مطلب ہے definitely ریشے کرتا اینجو شکر اس کے اندر جو بھی جن بھی این possibly دا اینجو تو ص Een اور اس کے اوپر آپ پیدنگ دینا چاہا رہے ہو پیدنگ top اس کے اوپر آجاے گی اس کے پر آپ پیڈنگ دے دو لیٹس اپوز 20 پکزل کی یعنی اوپر سے جو پرک آنا چاہیے اس چیز کا وہ 20 پکزل آئے لیکن یہ پیڈنگ 20 پکزل ٹاپ سے اپلائی نہیں ہوئی کیا میں اس کو چیک کروں سٹائل میں ہی اپلائی ہو رہی ہے میں اس پر کلک کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں تو پیڈنگ تو اپلائی ہو رہی ہے لیکن پیڈنگ لگ نہیں رہی پیڈنگ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے دیکھیں لیکن جب اوپر سے پیڈنگ اپلائی ہو رہی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس ایلیمنٹ کا سٹائل اس طرح کا اس ایلیمنٹ کا جو ڈسپلی سٹائل ہے وہ اس طرح کا ہے اگر اس کا ڈسپلی بائی ڈیفالل دیکھیں تو یونی ایجنٹ یعنی olvidate property میں میں آ کر دسپلی دیکھتا ہوں تو ان لائن ہے ان لائن ہونے کی وجہ سے اس کو ہائٹ نہیں مل رہی تو سمٹیمز کچھ ایسے ایسٹی ایمل کے ٹیگ ہوں گے جن کی پروپرٹیز ان لائن ہوگی ان کو آپ پیٹنگ سے ہو زیادہ دیں گے تو پلائی نہیں ہوگی تو آپ ان کا پہلے پیٹنگ سٹائل ڈسپلی سٹائل چینج کرنا پڑے گا اگر میں اس کا دسپلی ان لائن بلوک کر دیتا ہوں تو جیسے اس کو پیٹنگ اپلائی ہونا شروع کر دیتا ہوں اب میری بیٹنگ اپلائی ہو گئی اور دوسرا مجھے یہ کہاں پہ چاہیے پیج کے سینٹر کے اندر تو کیونکہ یہ ٹیکسٹ ہے اینکر is a ٹیکس تو آئی ویل اپلائی ٹیکسٹ الائن پروپرٹی ایسی ٹیکسٹ الائن سینٹر کروں گا یہ ایلیمنٹ میرے پیج کے سینٹر میں آئے گا لیکن کون سا میں نے اینکر پہ لگایا ہے اینکر ان لائن بلوک ہے اینکر بیسیکلی جو ایلیمنٹ ان لائن ہوتا ہے میں نے پہلے ابھی آپ کو بتایا اس لیتا ہے ان لائن بلوک کرنے سے کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والے ایلیمنٹ کو آنے دیتا لیکن اپنے ٹیکسٹ کی سپیس جو ہے وہ ٹیکسٹ کی سپیس آنٹا منز کرتا ہے لیکن ابھی یہاں پہ کیا ہوا رہا ہے کہ آپ کا جو اینکر ہے وہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے کہ اس کے اندر اس کی سپیس ہی اتنی کم ہے کہ اس کو اب ٹیکسٹ الائن سینٹر کریں گے تو وہ اپنے ہی سینٹر میں آ رہا ہے جیسے اگر میں اس کی ویٹس کر دیتا ہوں ٹو ہنڈرڈ پکزل ٹھیک ہے ٹو ہنڈرڈ پکزل میں نے اس کی ویٹس کی اس کا ڈسپلی ان لائن بلوک کیا اور اس کا بیگرونڈ میں آرنج کرتا ہوں اب دو سو پکزل کی ویٹس کے لئے تو اس نے اپنے آپ کو سینٹر الائن کر لیا یا تو اب اس کی ویٹس ہنڈرڈ پرشنٹ کریں تاکہ وہ پوری سپیس لے اپنے ہیڈل کی اور اپنے آپ کو سینٹر لائن کر لے جس سے آپ کا ٹیکس سینٹر میں آ رہا ہے یا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو اللائن بلوک کرنے کے بعد اس کا ڈسپلی ٹیبل کریں اور مارجن زیرو آٹو کریں جس سے ایلیمنٹ اپنے آپ کو اپنے پیرنٹ کے حساب سے آپ سے آٹومیٹکلی سینٹر میں لے سمجھ آ رہی ہے یہاں تک کسی کو کوئی ایشو ہے تو مجھے بتا دیں مجھے تک کسی کو کوئی ایشو ہے مجھے تک کسی کو کوئی ایشو ہے مجھے تک کسی کو کوئی ایشو ہے تو مجھے بتا دیں ایشو ہے اور میں اس پورے کو کوپی کر رہا ہوں یہاں سے اور کیونکہ یہاں تک یہ ٹیکس بلوک کرتے بھی اس طرح سے سٹائلنگ کرتے ہیں لائیو اور اس کے بعد اس کو کوپی کر لیتے ہیں اپنے پیج کے اپنی اس فائل کر لیتے ہیں میں نے کوپی یہاں پہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے چلیں گونڈ ہو گیا یہ میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ کوڈ ایک فائل کے اندر اور فائل کو میں اپلوڈ کر دوں گا اسی ڈرائیو میں جو کل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ مل جائے یہ کوڈ اور آپ کوشش کر کے اس کو خود سے سٹائل کرنے کی جو ہے وہ ٹرائے کریں اور آپ کوشش کریں کہ اس کو کمپلیٹ کرنے کیونکہ تیمپلیٹ آپ کے پاس ہے ایلیمنٹر سے کمپلیٹ پہلے کر لیجے گا اگین وہی بات کچھ ویجٹس لاؤک ہیں سر اس لیے ہم وہ کام نہیں ہو رہا جو ویجٹس لاؤک ہیں ان کو لاؤک دیں آپ ایس ٹی ایمل ٹیکس ایڈیٹر وہاں پہ لگا کے ایس ٹی ایمل لے کے وہ آؤٹکوڈ اچھیف کر سکتے ہیں جو آپ اچھیف کرنا چاہا رہے ہیں اگر اس کو اب وہاں اس طرح سے ہی بنانا چاہ رہے ہیں اسی ویجٹ کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کا لائسنس لینا پڑے گا ایلیمنٹر کا ٹھیک ہے وہ سنگل ویبشیٹ لائسنس بھی ہے ملٹی ویبشیٹ بھی ہے ٹری ویبشیٹ بھی ہے فل لیئر لائسنس بھی ہے ٹو ہنڈڈ ڈالرس کے اندر تو ہم لوگ ٹیکنیکل لوگ ہیں ہم لوگ کو ٹوڈنگ کر سکتے ہیں ہم اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جو ہے بائے کریں اس پیسپیک لگن کو ہم کوڈ کر کے اپنا آؤٹکوڈ جوز کو اچھیف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی سکلز کو آپ انہانس کریں اور صرف لیکچر پہ نہ رہیں لیکچر سے علاوہ بھی ڈیفرنٹ آپ ٹول ہیں کانٹرینٹس ہیں ان کو چیک کریں جتنا اپنی لرننگ پہ آپ آج انویشمنٹ کر لیں گے اتنا ہی آپ کے فیچر میں فائدہ ملے گا اور دوسری چیزہ سب سے زیادہ لڑنگ ہوتی ہے اگر آپ ٹیکنیکل کنسپس کی بات کریں گے بکس کے ساتھ اگر آپ انجنرنگ کی اور آرکیٹیکچر کی چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہیں تو بکس آپ ایمازون پہ جائیں وہاں سے بکس سرچ کریں آرکیٹیکچر کی انجنرنگ کی ڈیزائن پیٹنز کی الگوریدمز کی ان بکس کو پڑھیں اپنے نالجھ کے نامز کرنے کے لئے اور اگر آپ اپنی سکلز کو فریلانسنگ میں شورٹ ٹم پرڈیٹس کر کے کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹیٹوریلز آردہ بیسٹ وی جو آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ کچھ چیزیں نہیں سمجھ آتی آپ وہ پوچھ سکتے ہیں آپ آن لائن پرائے کریں اور ڈیفرنٹ ٹیٹوریلز ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اب اپنی ایک لسٹ بنا لیں آنے والے چھ مہینے کی آپ کی یہ لسٹ ہے جس میں آپ نے یہ ساری سیزن سیکھنی ہے ساتھ 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 اپنے لرن کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ لیکچر ہوا آئے اپنے لیکچر لیا دو وڈیوز دیکھیں ایک جنہیں اسائنمنٹ کر لیا اس کے بعد ایک ہفتہ پتہ نہیں ہے جی میں بہت بڑا کاریگر بن گیا اگر سب کچھ آ گیا ایسا نہیں ہوتا consistency is the key to success ٹھیک ہے consistency بہت بڑی چیز ہے آپ کی لائف میں اگر consistency نہیں ہے تو آپ کی لائف جو ہے وہ اس کا کوئی end point نہیں ہے کوئی آپ کی destination نہیں ہے آپ اپنے ٹائم کو سمجھ لیں کہ ویسٹ کر رہے ہیں سو consistency لے کے ہیں اور اپنے آپ کو manage کریں manage کر کے چلیں گے تو آپ کسی لے کسی منزل پہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سو ابھی میں نے آپ کو کل بھی بولا تھا کہ last twenty minutes ہمارے صرف questioning answering کے ہوں گے تو اب یہ 20 minute آپ لوگوں کے لئے تو آپ لوگوں کے جو goals ہیں جو feedbacks ہیں یہ جو let's suppose آپ چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں content کے حوالے سے lecture کے حوالے سے out of the lecture out of the content نہ جائیے گا کوئی personal چیز نہ پوچھئے گا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں allow نہیں ہیں 20 minute صرف اس کے لئے ہیں کہ ہم لوگوں نے share کی ہیں کہیں کسی کو کوئی problem ہے تو وہ پوچھ لے sometimes آپ ایسے problem share کرتے ہیں جس کے لئے مجھے reference چاہیے ہوتا ہے میں نہیں بتا پاتا کہ کہاں پہ کیا کرنا ہے کیونکہ مطلب مجھے جب تک نہیں ہے ایڈیا کہ آپ کی machine پہ کیا ہو رہا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا تو پھر وہاں پہ میں بچوں کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ میرا skype ڈی ہے یہاں پہ اپنے جسے connect ہو کے مجھے وہ چیز دکھا دیں تاکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو problem کدھر آ رہا ہے جب ہم لوگ campus میں ہوتے تھے تو یہ مسئلہ بہت ہسان ہوتا تھا ہم last 20-30 minutes کے اندر مطلب lecture جہاں آپ کا وان آور 30 minutes کا ہوتا تھا اور last 30 minutes آپ کے practical session کے یا questioning answering کے ہوتے تھے یا اگر آپ کو کوئی question نہیں ہے تو we were free to go لیکن میری کوشش ہی ہوتی تھی کہ میں مطلب 15-20 minutes آدھا گھنٹہ اور اس سے زیادہ بھی گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹے بھی بچوں کے ساتھ لگ جاتے تھے جب ان کو کوئی چیز میں problem ہے تو وہاں پہ تو آسان تھا ابھی یہ ہے کہ broadcasting way میں یہاں پہ بول رہا ہوں آپ سارے لوگ سن رہے ہیں تو میرے پاس کوئی medium نہیں ہے آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا اور کوئی ایسی سرویس نہیں ہے جو اٹھا ٹائم سو لوگوں کو پچاس لوگوں کو ایک ہی جو ہے وہ گروپ میں ایڈ کر دے اٹھا ٹائم سارے ہی اپنے اپنا جو سکرین ہے وہ شیئر کریں اپنے problem شیئر کریں and it is also difficult for me کہ میں کس کس کا مسئلہ کیسے حال کروں گا سو معاملات اس طرح کہ کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا arrange کریں اپنی کو list بنائیں اپنے issues کی اور جب بھی آپ کو time ملے میرے ساتھ آپ کو جو بھی ایک سیشن ہو اس میں آپ اپنی list کے سارے ڈسکس کر لیں ٹھیک ہے اس طرح سے کسی چیز کو manage کر لیں so 20 minutes are yours کوئی چیز آپ میں سے جو بھی جو پوچھنا چاہ رہا ہے جہاں جس کو جو مسئلہ ہے you can ask ڈسکسکس ڈسکس ڈسکس 0 اس پہ کلک کریں گے جو آپ کا سپیسپک ویڈیٹ ہے اس میں سی ایس ایس کی پروپرٹیز آپ کے پاس ہوں گی جیسے ہم نے لاس ٹائم جو سائٹ پہ لیے پی تھی آہ پہ یاد لیں گے لیٹ می اوپن گھر ایٹ ورڈپیس ڈیش انسٹال اس کو اوپن کرتا ہے ورڈپیس ڈیش انسٹال اس کو اوپن کرتا ہے اگر آپ نے بہنے ویڈیو دی کی وہ دیکھیں تو مسئلہ آپ کا ٹائم تیسی تاہر میں کرتا ہوں یہاں پہ دوبارہ آگر میں اپلوڈ کرنی ہے کرنا چاہیے آپ اپلوڈ کر دیں آپ کی پوسٹیاں جو میں مجھے شیئر ہو جاتی ہے ہم میں وہاں سے دیکھ لیتا ہوں تو اسائنمنٹس وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں گروپ میں پبلش کروا کے سب کو دکھانا مقصد نہیں ہے تو میرے دیکھنے کے لئے انف ہے آپ گروپ میں اپلوڈ کرتے جائیں پوچٹیں میرے پاس وہاں پہ آ جائیں گی اور میں ان کو چیک کر لیے کروں گا ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ شیئر نہیں کر رہے تو میں دیکھ نہیں رہا تو ایل بی سینگ دن اپرووڈ نہیں کروں گا گروپ میں رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے چیزوں کا مجھے پیج کے اندر کسی کو لیکچر نہیں مل رہا کیسے وہ اس کے لینک نہیں مل رہا تو اچھا تو کتنا کیا ہے کہ آپ بتا کرنا چاہر ہیں جو پیج کے اندر کسی ایلیمنٹ سی اس کو کیسے چینز کر رہا ہے کوئی ایسا پیج اوپن کرتے ہیں جو ایلیمنٹس سے بناو کونٹیکٹ کا پیج ایلیمنٹس سے بنایا ہے فرنٹ پیج لیٹ سی بنایا ہے اس کو میڈٹ کرو مجھے آج بھی اپنی مینجمنٹ کی طرف سے نوٹیفکیشن آیا کہ بچے لیکچر لیتے ہیں اور مارک نہیں کرتے جو سب سے گندی چیز ہے جو مجھے پسند نہیں ہے تو کائنڈلی اپنی اٹینڈنس جو بعد میں لیکچر لینے والے ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی میں بول رہا ہوں کہ کائنڈلی آپ لیکچر بعد میں بھی لیتے ہیں تو اپنی اٹینڈنس کو لازمی جو ہے وہ گوگل فارم کے اندر سبمنٹ کر دیئے گی یہ ورنہ آپ کی اپشنٹ لگے گی اور ایک سرٹن نمبر اپشنٹ کے بعد آپ کو گروپ سے ویسے نکال دیا جائے گا آگے ہم نے جانا ہے کسٹومایزیشن کے کنسپٹ کی طرف ورڈپیس کی طرف اور ڈیفرین ایڈر ٹولز کی طرف تاکہ آپ کو پروفیشنل لرننگ کر سکیں ابھی تو صرف آپ کی پیس بن رہی ہے تو اگر آپ کو وہاں تک پہنچنے تک اگر ویسے ڈراؤپ آٹ ہو جائیں گے تو یہ ساری لرننگ جو بیسک آپ نے کی اس کا میرا خیال سے کوئی پاہدہ نہیں ہے آپ کو کوئی ڈیڈیکیٹڈ لائن جائے نا وہ بڑی مشکل سے بعد میں ملے گی تو ایسا مت کریں اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹائم بھی مینج کریں اٹینڈرس اپنی جو ہے وہ لازمی جو ہے اس کو دیکھیں اس کو مارک کریں حضر یہ اب کسی بھی ایلیمنٹ کو پر آگے کلک کرتے ہیں جیسے میں اس کی سی ایس ایس کو چینج کرنا چاہا ہوں یہ اس کی سی ایس ایس کو چینج کرنا چاہا ہوں جو چیز کوڑ سے ہوئی ہے جو چیز کوڈ سے کوڈ سے کیا ہوگا ہے آئیکن باکس کا ویڈڈ بنا ہوا ہے آئیکن یہاں پر اپلوڈ ہوگا یہ اس کی ویو اپشن ہے یہ شیپ اپشن ہے یہ ٹائٹل اپشن ہے یہ اپشن ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے لیکن اس کی جو سٹائلنگ ہے اس کی پیڈنگ ہے اس کی سی ایس ایس میں کلر ہے ٹھیک ہے اس کی سپیسنگ ہے اس کی مارچن ہے وہ آپ میں نے اس کا سکتے ہو کیسے کسی بھی ایلیمنٹ پر کلک کیا آپ اس پہ آگئے یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف جو چیزیں ٹیکس باکسز ہیں وہ آپ چینج کر سکتے ہو سٹائل کی سیکشن میں جاؤ گے تو یہاں پر ٹیکسٹ کا کلر آگیا یہاں پر ٹائپاؤگریفی آگیا ٹیکسٹ کا شیڈو آگیا بلینڈ موڈ آگیا ایڈوانس میں جاؤ گے تو اس کا مارچن آگیا اس سارے ٹیکسٹ کا مارچن اس سارے ٹیکسٹ کی پیڈنگ اس کا زینڈ ایکس اس کی سی ایس ایڈی اگر آپ نئی لگانا چاہ رہے ہو وہ لگا لو آپ نے سی ایس ایس کورڈ میں کہیں پہ کیا اور آپ اس کی کلاس یہاں پہ لگانا چاہ رہے ہو آپ یہاں پہ کلاس لگا سکتے ہو کیسے جیسے میں چاہتا ہوں اس کو جو ہے یہ سپیسپک یہ والی میں نے پک کی ہے اور اس کے دیوانس ایکشن میں جا کے سی ایس پہ کلاس لگا دوں اس کو کلر ریڈ کی کلاس لگا دی ٹیک ہے ہم پیج ہے اس کو دوبارہ آگے ٹھیک ہی اوپن کر لیتا ہے نئی ویڈو جنگل لکولو سلیش ورڈ پر پیسنگ سٹار ورڈ پیسنگ سٹار کے اندر آپ کے پاس ہم نے جو کلاس لگا ہے یہ کلاس کا نام کیا تھا جی دوبارہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کلر ڈیش ریڈ کلر ڈیش ریڈ کی کلاس کہاں پہ آ رہی ہے آپ وہ چیک کریں یہ آ رہی کلر ڈیش ریڈ یعنی کلر ڈیش ریڈ کی کلاس لگی آپ کی ڈیو کو سٹائلنگ کریں گے کہ جس ڈیو کی کلاس کلر ریڈ ہے اس کے اندر جو ایچ ون کا ٹیگ آ رہا ہے جس کی کلاس ایلیمنٹر ہیڈنگ ٹائٹل ہے اس کا کلر ریڈ ہو جائے اب وہ کہاں پہ کریں گے آپ کے پاس کہاں پہ سپیس ہے یہ کسٹم سٹائلنگ کے اندر آ کے اب یہ گو پرو ہے اب یہاں پہ تو کسٹم سٹائلنگ ہماری لگنی رہی تو اب اس کا دوسرا حل کیا ہے کہ آپ واپس آئیں ٹھیک ہے ٹیم سٹائل پہ کلک کریں یہاں پہ کسٹم سی ایس ایس کی اپشن ہے یہاں پہ بھی نہیں ہے پھر کیا کریں ٹاؤس کریں اس کو اور آپ اپنے ایڈمن میں آئیں ٹھیک ہے یا اس پیس کو پر واپس آئیں یا ایڈمن میں آئیں ایڈمن میں آئیں کسٹمائز کا سیکشن میں آئیں اپیرنس اور اپیرنس کے اندر کسٹمائز ٹھیک ہے کسٹمائز کے اندر لاس میں آ رہا ہے ایڈیسنل سی ایس ایس یہاں ایڈیسنل سی ایس ایس کے اندر آگے آپ اپنی پرپرٹی کا سٹائل جا وہ لکھتے ہیں جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں اپنا رول لکھیں اس کی سٹائلنگ پرپرٹی لکھیں اور اس کو یہاں پہ آپ ایٹ کرنے وہ ڈیو اس کی کلاس کلر ڈیش ریڈ ہے اس کے اندر جو ایس 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 آ رہا ہے اس کا جو کلر ہے کلر کی پرپرٹی ریڈ کرنے یعنی کہ آپ نے ایس ایمل میں آگے چیک کر لیا کہ بسیکلی جو ہم نے سی ایس ایس کی کلاس لگائی ہے وہ ایچ ون کو نہیں لگی اس کے اوپر والی ڈیو کو لگی ہے ٹھیک ہے اوپر والی ڈیو کے اندر جو ایچ ون آ رہا ہے اس کا کلر آپ ریڈ کرنا چاہنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو اٹھو پرپرٹی مل گیا تو دس is the way کہ آپ جسے اپنی پرسنل کلاس لگا کے کسٹمائز میں آکے اپنی سی ایس ایس کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ چیزیں آپ جب کریں گے اڑیں گے پوچھیں گے تو کرتے گراتے آپ کو کوئی نہ کوئی سویشن اس کا مل جائے گا this is called learning ہمیشہ جو ہے وہ learning تب ہوتی ہے جب آپ کی brain میں pain start ہوتا ہے اس سے پہلے آپ اپنے comfort zone میں ہوتے ہیں ہمیشہ comfort zone سے باہر نکلنا ہی کہاں میں تب ہی آپ کی growth ہوتی ہے clear ہو گیا اس کو میں اب save کر رہا تک کہ future میں یہ چیز اگر ریفرنس ہمارے پاس رہے اور کی question کسی کا we just have 8 minutes left question کسی کیا ہے تو کر سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ہ سکتے ہیں تو اگر وٹی سکولز پر جائیں اور یہاں پہ یہ سی ایس ایس کی ٹیٹوریل ہے یہ سارے کے سارے آپ ان کو وان پر وان کو سکو کر رہے ہیں سرپ پڑھتے جائیں اوپن کرتے جائیں پڑھتے جائیں اور اس کی ٹیسٹ پر کلے کر کے ایک جامپل دیکھتے جائیں کہ کون سی پروپٹی کیا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ کہاں کہاں کون سی پروپٹی اپلیمنٹ کر کے کیا اور پروپ دے گی باقی جب ہم کرٹیکل چیز کر رہے ہیں اس میں ہمیں چیزوں کی سمجھ رہے گی ٹھیک ہے تو یہ اور آپ کا ہوئی قوشن بہت امپورڈنٹ اگر میری اویلیبیلیٹی کے ساتھ سے میں آپ کو رسپونس کر دوں ہاں باقی کسی کا کوئی مسئلہ اگر اور آ رہا ہے مطلب کہ ایک بگرشی کا مسئلہ آ رہا ہے ایلیمنٹر جو ہے وہ اس کے ٹریکنڈڈاوپ بیجٹس ہیں وہ نہیں چل رہے ہیں ان کے ساتھ ایلیٹرائی کانٹکٹ ٹوڈے کہ ان کا کیا پابلم ہے اور کسی کا گورسی یہ سیشو ہے تو یہ تین ٹیل میری باقی جو ہے اپنے آپ کو منیج کریں اپنے پروپائلنگ کو کارلی کمپلیٹ کریں پٹا پٹ جو ہے اپنا آپ پر پس کو سائن اپ کریں فریلینسر کو سائن اپ کریں پروپائلنگ سبمنٹ کروائیں اور اپنی اٹینڈرز کو لازمی منیج کریں کانٹنٹ رائٹنگ جو ہے وہ توٹلی سمتھنگ ایلس وہ ہمارا ٹیکنیکل کا تو پارٹ نہیں ہے ہمارا ٹیکنیکل سکل سے ریلیٹیڈ ہے پروگرامنگ سے ریلیٹیڈ ہے تو کانٹنٹ رائٹنگ جو ہے وہ ہمارا اس ٹوڈمین کا پارٹ نہیں ہے اس لیے وہ اس میں ہم نہیں کریں گے ہم لوگ صرف web development اس طرح انہیں ریلیٹیو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے بارے میں کام کریں گے کانٹنٹ رائٹنگ آپ چیخنا چاہ رہی ہیں ہمارے میں سیکھ سکتی نہیں ہے یا آپ کی دوسری ڈان ٹیکی ڈمینوں اس میں کانٹنٹ رائٹنگ کا کس پورشن آئے گا ایڈنڈ نو وہ ایک ویک ہے دو ویک ہے وٹیور جات اس لیکن وہ اس کا پارٹ ہے ٹیکنیکل ڈمین کا پارٹ کانٹن رائٹنگ نہیں ہے اس کا پارٹ پروگرامنگ ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھی گئے انشاء اللہ ہوتی آپ سے کب شب کل کل تک کے لیے اللہ حافظ